اسلام علیکم and good morning to all of you دیکھ بھر آپ سب کی کا سوگت ہے آپ کے اپنے چینل تیارہ اکیڈمی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیو انٹی اے یو جی سینٹ جارف ڈی ایس اس بی ٹی جی ٹی پی جی ٹی یو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی ای اے ایم آرز ٹی جی ٹی پی جی ٹی آر پی سی ایسسٹنٹ پروفیسر ایم پی ایسسٹنٹ پروفیسر اور دگر تمام اگزیم کے لئے مفید اور کارامت ثابت ہوگی تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں ان تک بینا اسکپ کے ہوئے تو آئیے آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سعادت حسن منٹو کے افثانہ ممی کے بارے میں تو ممی کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ سعادت حسن منٹو کو پڑھیں گے تو سعادت حسن منٹو کا نام جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے آج میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ نام ہے ان کا سعادت حسن اور کلمی نام ہے ان کا منٹو اور ان کے جو فرضی نام ہیں جیسے کہ مفقر کامریڈ آدم وٹنم خاجہ زہیر الدین تھے خاجہ زہیر الدین تھے تو یہ ان کے فرضی نام ہوئے اب ان کی پیدائش دیکھیں گے تو پیدائش ان کی ہوئی ہے 11 مئی 1912 کو سمبرالہ زلال الدھیانہ پنجاب میں اور وفات ان کی ہوئی ہے 18 جنوری 1955 کو میانی صاحب لاہور میں تتفین ہوئے ہیں اور ان کے والد کا نام ہے خاجہ گلام حسین اور والدہ کا نام ہے سردار بیگم شادی ان کی 1929 میں صفیہ بیگم سے ہوئی ہے اور ان کے جو اولادیں ہیں وہ ایک بیٹا ہے اور تیم بیٹیاں ہیں بیٹے کا نام ہے عارف اور بیٹیاں کا نام ہے نکحت نزہد اور نسرت اور یہ ہجرت کر کے 1948 میں پاکستان چلے گئے تھے اور ان کا جو تعلیم ہوا ہے وہ میٹرک مسلم ہائی سکول امریسر سے پاس کرنے میں چار برس لگ گئے تھے اور میٹرک میں یہ تین بار فیل ہوئے اور 1931 میں ہائی سکول سوئیم درجہ میں پاس کیا منٹو ہمیشہ اردو کے مضمون میں ہی فیل ہوتے تھے چوتھی بار میں میٹرک پاس تو کر لیا لیکن اردو کے مضمون میں ہی فیل رہے ہیں اب ان کی عدبی رہنما ہے باری علی منٹو کی پہلی تحریر ان کی آدارت میں شائع ہونے والے اخبار مساوات میں شائع ہوئی تھی 1935 میں منٹو نے علیگر مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے جاری نہ رکھ سکے اساتذہ جو ہیں ان کے وہیں فیض احمد فیض، صاحب زادہ، محمود الزفر، خاجہ محمد عبنان جان منٹو کا ذریعہ معاشہ صحافت، فلم نویسی، عدب اور ڈراما نویسی تھا منٹو کی تاریخ وفات کسی نے بڑا نامور افسانہ نگار سے نکالا ہے اور منٹو نے ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کو نشانہ بنا کر ایک تنزیہ افسانہ بدتمیز لکھا ہے منٹو نے ایک نوول بغیر انوان کے نام سے لکھا ہے جو انیس سو چومن میں شائع ہوا ہے ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے کچھ جیسے افسانی مجھوئے ہیں تھنڈا گوشت، آتش پارے، منٹو کے افسانے، دھوان، لذت سنگ، فندنے، چوگد، سرکندوں کے پیچھے، بغیر اجازت خالی شلوار، خالی بوتلیں، خالی ربے، شکاری عورتیں، برکے، نمرود کے خدائی، بادشاہت کا خاتمہ، سڑک کے کنارے، اوپر نیچے اور درمیاں، رتی ماشا اور تولا اب منٹو کے کچھ ڈرامے ہیں جیسے کی نیلی رگیں، کبوتری، انتظار، انتظار کا دوسرا رخ، کمرہ نمبر فائف، ٹیڑھی لکیر، جیب کطرہ، عید کارڈ، اکیلی، جنرلسٹ، ساری اور نقش فریادی، ان کے ڈراموں کا مجموعہ ہے جس میں بیمار، جرم اور سزا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تحفہ، سلیمہ، حتک اس کے بعد درامے کا جو مجموعہ ہے وہ ہے آؤ، تو اس میں آؤ سنو، آؤ کہانی لکھیں، آؤ تاش کھیلیں، آؤ خط سنو، آؤ خوج لگائیں، آؤ ریڈیو سنیں، آؤ بات سنو، آؤ اکبار پڑھیں، آؤ بحث کریں، آؤ چوری کریں پھر منٹو کے جو ڈرامے ہیں اس کے مجموعہ ہیں کروٹ جیسے کہ خودکشی، خودکشی، رندھیر پہلوان، ماچس کی ڈبیا، محبت کی پیدائش، چوڑیاں، روح کا ناٹک، اس کا رامو، مامتہ کی چھوڑی اس کے بعد دراموں کا مجموعہ ہے تین عورتیں، تین خوبصورت عورتیں، تین موٹی عورتیں، تین صلح پسند عورتیں، تین خاموش عورتیں، تین بیمار عورتیں اس کے بعد ہے افسانی اور ڈرامے، قانون کے حفاظت، ایک مرد، تین انگلیاں، دو ہزار سال، تین تحفہ اس کے بعد ہے جنازے، چنگیز خان کی موت، تیمور کی موت، کلوپترہ کی موت، نیپولین کی موت، بابر کی موت، شاہ جہاں کی موت، ٹیپو کی موت نیکسٹ ہے کٹار، کٹاری، اس کے بعد ہے فندنے، فندنے میں ہے اس منجدھار میں، تلخہ اور شیری، کارل مارکس، انصاف، غالب اور سرکاری ملازمت ہے تو اب ہم دیکھیں گے ممی کے بارے میں، لیکن ایک بار ہم لوگ فیرشت کو دیکھ لیتے ہیں جسے جو پیشے لفظ اتھار پرویز نے رکھا ہے، اس میں نیا قانون، کالی شلوار، حتک، محمد بھائی، بو، موزیل، تھنڈا گوشت، بابو گوپینات، کھول دو، ممی، توبا ٹیک سنگ، سڑک کے کنارے اور جان کی فندنے تو یہ اتنے ہیں اب ہم لوگ ممی کے بارے میں پڑھیں گے تو نام اس کا میز اسٹیلا جیکشن تھا، مگر سب اسے ممی کہتے تھے درمیانے قد کی عدیر عمر کی عورت تھی اس کا خاون جیکشن پچھلی سے پچھلی جنگ عظیم میں مارا گیا تھا اس کے پینشن اسٹیلا کو قریب قریب دس برس سے مل رہی تھی وہ پونہ میں کیسے آئی، کب سے وہاں تھی، اس کے مطالق مجھے کچھ معلوم نہیں دراصل میں نے اس کے محل وقوع کے مطالق کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی وہ اتنی دلچسپ عورت تھی کہ اس سے مل کر سوائے اس کی ذات کے اور کسی چیز سے دلچسپ ہی نہیں رہتی تھی اس سے کون وابستہ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ جاننے کی ضرورت ہی مخصوص نہیں ہوتی تھی اس لئے کہ وہ پونہ کے ہر ذرے سے وابستہ تھی ہو سکتا ہے یہ ایک حد تک موبالگاہ ہو مگر پونہ میرے لئے وہی پونہ تھا اور اس کے وہی ذرے اس کے تمام ذرے ہیں جس کے ساتھ میری چند یانے یادیں من سے لگ گئے ہیں اور ممی کی عجیب و غریب شخصیت ان میں سے ہر ایک کے میں موجود ہے اس سے میری ملاقات پونے ہی میں ہوئی میں نہایت سست الوجود انسان ہوں یوں تو سہر و سیاحت کی بڑی بڑی امنگیں میرے دل میں موجود ہیں آپ میری باتیں سنیں تو آپ سمجھے گا کہ کنچن چنگایا ہمالا کی اسی قسم کے نام کی کسی اور چوٹی کو سر کرنے کے لئے نکل جانے والا ہوں ایسا ہو سکتا ہے مگر یہ زیادہ اگلب ہے کہ میں یہ چوٹی سر کر کے وہیں کر رہوں گا وہیں کا ہو رہوں خدا معلوم کتنے برس سے ممبئی میں آیا تھا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پونے گیا تو بیوی میرے ساتھ تھی ایک لڑکا ہو کر اس کو مرے ہوئے قریب قریب چار برس ہو چکے تھے اسی دوران میں ٹھہر یہ میں حساب لگا لوں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آٹھ برس سے میں ممبئی میں تھا مگر اس دوران میں مجھے وہاں کا ویکٹوریا گارڈنز اور میوزیم دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی یہ تو محض اتفاق تھا کہ میں ایک دم پونہ جانے کے لیے تیار ہو گیا جس فلم کمیٹی نے ملازم تھا اس کے مالکوں سے ایک نکمی سی بات پر دل میں ناراضی پیدا ہوئی اور میں نے سوچا کہ یہ تقدر دور کرنے کے لیے پونہ ہوا ہوں وہ بھی اس لیے کی پاس تھا اور وہاں میرے چند دوست رہتے تھے مجھے مجھ پر بھات نگر جانا تھا مجھے پر بھات نگر جانا تھا جہاں میرا فلموں کا ایک پرانا ساتھی رہتا تھا اسٹیشن کے باہر معلوم ہوا کہ یہ جگہ کافی دور ہے مگر اس وقت ہم تانگہ لے چکے تھے سست روچ چیزوں سے میری طبیعت سخت گھبراتی ہے مگر میں اپنے دل کی قدورت دور کرنے کے لیے آیا تھا اس لیے مجھے پر بھات نگر پہنچنے میں کوئی اجلت نہیں تھی تانگہ بہت واحیات قسم کا تھا علی گھڑ کے ایکوں سے بھی زیادہ واحیات ہر وقت گرنے کا خطرہ رہتا تھا گھوڑا آگے چلتا تھا اور سواریاں پیچھے ایک دو گرد سے اٹے ہوئے بازار افتان دخیزہ تیہ ہوئے تو میری طبیعت گھبرا گئی میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس نے کہا کہ دھوپ تیز ہیں میں نے جو اور تانگے دیکھے ہیں وہ بھی اسی قسم کے ہیں اگر اسے چھوڑ دیا تو پیدل چلنا ہوگا جو ظاہر ہے کہ سواری سے زیادہ تکلیف دے ہیں میں نے اس سے اختلاف مناسب نہ سمجھا دھوپ واقعی تیز تھی گھوڑا ایک فرلانگ آگے بڑھا ہوگا کے پاس سے اسی ہونک ٹائپ کا ایک ٹانگا گزرا میں نے سرسری طور پر دیکھا ایک دم کوئی چیخا اوے منٹو کے گھوڑے میں چوک پڑا چڑھا تھا ایک گھسی ہوئی میم کے ساتھ دونوں ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھے تھے میرا پہلا رد عمل انتہائی افسوس کا تھا کہ چڑھے کی جمالیاتی حص کہاں گئی جو ایسی لال لگامی کے ساتھ بیٹھا ہے عمر کا ٹھیک اندازہ تو میں نے اسی وقت نہیں کیا تھا مگر اس عورت کی جھریاں پاورڈر اور روح کی تہوں میں سے بھی صاف نظر آ رہی تھی اتنا شوک میں کب تھا کہ بسارت کو سخت کوفت ہوتی تھی چڑھے کو ایک عرصے کے بعد میں نے دیکھا تھا وہ میرا بے تکلف دوست تھا او اے منٹو کے گھوڑے کے جواب میں یقیناً میں نے بھی اس قسم کا نعرہ بلند کیا تھا ہوتا مگر اس عورت کو اس کے ساتھ دیکھ میری ساری بے تکلفی جھریاں جھریاں ہو گئی ہیں میں نے اپنا تانگا رکوا لیا چڑھے نے بھی اپنے کوچوان سے کہا کہ ٹھہر جائیے پھر اس نے اس عورت سے مخاطب ہو کر انگریزی میں کہا ممی جسٹ جسٹ ایمنٹ تانگے سے کود کر وہ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے چیخا تم یہاں کیسے آئے پھر اپنا بڑھا ہوا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے میری طرف تکلف بیوی سے ملاتے ہوئے کہا بھائی بھابی جھان آپ نے کمال کر دیا اس گل محمد کو آخر آپ کھیج کر یہاں لے ہی آئیں میں نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو چڑے نے اوچے سروں میں کہا ایک کام سے جا رہا ہوں تم ایسا کرو سیدھے وہ ایک دم پلٹ کر میرے تانگے والے سے مخاطب ہوا دیکھو صاحب کو ہمارے گھر لے جاؤ کرایا ورایا مت لینا اس سے ادھر سے فوراں ہی فارغ ہو کر اس نے نبٹنے کی انداز میں مجھ سے کہا تم جاؤ نوکر وہاں ہوگا باقی تم دیکھ لینا اور وہ فدکر اپنے تانگے میں اسی بڑی مہم کے ساتھ بیٹھ گیا جس کو اس نے ممی کہا تھا اس سے نے مجھے ایک گنا تقسکین ہوئی تھی بلکہ یوں کہیے کہ وہ بوجھ جو ایک دم دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھ کر میرے سینے میں آ پڑا تھا کافی حد تک ہلکہ ہو گیا تھا اس کا تانگہ چل پڑا میں نے اپنے تانگے والے سے کچھ نہ کہا تین یا چار فرلانگ چل کر وہ ایک ڈاک بنگلہ نماغ قسم کی امارت کے پاس رکا اور نیچے اتر گیا چلیے صاحب میں نے پوچھا کہاں اس نے جواب دیا چڑھا صاحب کا مکان یہی ہے اوہ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اس کے تیوروں نے مجھے بتایا کہ وہ چڑھے کے مکان کے حق میں نہیں تھی سچ پوچھئے تو وہ پونہ ہی کے حق میں نہیں تھی اس کو یقین تھا کہ مجھے وہاں پینے پلانے والے دوست مل جائیں گے تقدر دور کرنے کا بہانہ پہلے ہی سے موجود ہے اس لئے دن رات اڑے گی میں تانگے سے اتر گیا چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا وہ میں نے اٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا چلو میرا فیصلہ قبول کرنا ہوگا چنانچہ اس نے ہیلو حجت نہ کی وہ اور خاموش میرے ساتھ چل پڑی بہت معمولی قسم کا مکان تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ملٹری والوں نے آرزی طور پر ایک چھوٹا سا بنگلہ بنایا تھا تھوڑے دیر اسے استعمال کیا اور چھوڑ کر چلتے بنے چونے اور گنج اور گج کا کام بڑا کچھا تھا جگہ جگہ سے پلاسٹر اکھلا ہوا تھا اور گھر کا اندرونی حصہ ویسے ہی تھا جیسا کی ایک بے پرواہ کمارے کا ہو سکتا ہے جو فلموں کا ہیرو ہو اور ایسی کمپنی کا لازم ہو جہاں ماہانہ تنخواہ ہر دیسرے مہینے ملتی ہے اور وہ بھی کئی قسطوں میں مجھے اس کا پورا احساس تھا کہ وہ عورت جو میری بیوی ہو ایسے گنجے محول میں یقینا پریشانی اور گھٹن محسوس کرے گی مگر میں نے یہ سوچا تھا کہ چڑھا آ جائے تو اس کے ساتھ ہی پروہات نگر چلیں گے وہاں جو میرا فلموں کا پرانا ساتھی رہتا تھا اس کی بیوی اور بالبچے بھی تھے وہاں کے محول میں میری کہرے درویش برجان درویش دو تین دن گزار سکتی تھی نوکر بھی عجیب لاوبالی آدمی تھا جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو سب دروازے کھولے تھے وہ موجود نہیں تھا جب آیا تو اس نے ہماری موجودگی کا کوئی نوٹس نہ لیا جیسے ہم سالہ سال سے وہیں بیٹھے تھے اور اسی طرح بیٹھے رہنے کا ارادہ رکھتے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہو کر دیکھے بغیر پاس سے گزر گیا تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی معمولی ایکٹر ہے جو چڑھا کے ساتھ رہتا ہے پر جب میں نے اس کو نوکر کے بارے میں استفع استفع سار کیا تو معلوم یاک کی وہی ذات شریف چڑھا کے چہتے ملازم تھے مجھے اور میری بیوی دونوں کو پیاس لگ رہی تھی اس نے پانی لانے کو کہا تو وہ گلاس ڈھوڑنے لگا بڑی دیر کے بعد اس نے ایک ٹھوٹا ہوا ٹھوٹا ہوا مگ آلماری کے نیچے سے نکالا اور بڑھ بڑھ آیا رات ایک درجن گلاس صاحب نے مگوایا تھے معلوم نہیں کدھر گئے میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شکستہ مگ کی طرف اشارہ کیا کیا آپ اس میں تیل لینے جا رہے ہیں تیل لینے جانا ممبئی کا ایک خاص مہارہ ہے میری بیوی اس کا مطلب نہ سمجھی مگر حس پڑی نوکر کسی قدر بوکھلا گیا نہیں صاحب میں تپاس کر رہا تھا کہ گلاس کہاں ہے میری بیوی نے اس کو پانی لانے سے منا کر دیا اس نے وہ ٹوٹا ہوا مگ واپس آلماری کے نیچے اس انداز میں رکھا کہ جیسے وہی اس کی جہاں تھی اگر اسے کہیں اور رکھ دیا جاتا تو یقیناً گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا اس کے بعد وہ یوں کمرے سے باہر نکلا جیسے اس کو معلوم تھا کہ ہمارے موں سے میں کتنے دانت ہیں میں پلنگ پر بیٹھا تھا وہ غالباً چڑھے کا تھا اس سے کچھ دور ہٹ کر دو آرام کرسیاں تھی اس میں سے ایک پر میری بیوی بیٹھی پہلو بدل رہی تھی کافی دیر تک ہم دونوں خاموش رہے اتنے میں چڑھا آ گیا وہ اکیلہ تھا اس کو اس بات کا تاقن احساس نہیں تھا کہ ہم اس کے مہمان ہیں اور اس لحاظ سے ہماری خاتیداری اس پر لازم تھی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں اس نے مجھ سے کہا ویٹ از ویٹ تو تم آگے اولڈ بائی چلو ذرا اسٹوڈیو تک ہو آئے تم ساتھ ہوگے تو اسٹوڈیو ایڈوانس تم ساتھ ہوگے تو ایڈوانس ملنے میں آسانی ہو جائے گی آج شام کو میری بیوی پر اس کی نظر پڑی تو وہ رک گیا اور کھلا کر کھلا کر ہسنے لگا بھائی جان کہیں آپ نے اسے مولوی تو نہیں بنا دیا اور پھر زور سے ہزا مولویوں کی ایسی تیسی اٹھو منٹو بھائی جان یہاں بیٹھی ہے ہم ابھی آ جائیں گے میری بیوی جل کر پہلے کوئلہ تھی تو اب بلکل راکھ ہو گئی تھی میں اٹھا اور چڑھا کے ساتھ ہو لیا مجھے معلوم تھا کہ تھوڑی دیر پیچھو تاب کھا کر وہ سو جائیں گی سو جائے گی چنانچہ یہی ہوا اسٹوڈیو پاس ہی تھا افرہ تفری میں مہتہ جی کے سر چڑھ کر چڑھے نے مبلے دو سو روپے وصول کیے اور ہم پون گھنٹے میں جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ آرام کرسی پر بڑے آرام سے سو رہی تھی ہم نے اسے بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور دوسری کمرے میں چلے گئے جو کبار کھانے سے ملتا جلتا تھا اس میں جو چیز تھی حیرت انگیز طریقے پر ٹوٹی ہوئی تھی کہ سب مل کر ایک سالمگی اختیار کر گئی تھی ہر شیئر گردے آلود تھی اور اس آلودگی میں ایک ضروری پن تھا جسے اس کی موجودگی اس کمرے کی بوہمی فضا کی تکمیل کے لیے لازمی تھی چڑے نے فوراں ہی اپنے نوکر کو ڈھونڈ نکالا اور اسے سو روپے کا نوٹ دے کر کہا چین کے شہسادے دو بوتلیں تھرڈ کلاس رم کے لے آؤ میرا مطلب ہے تھری ایکس رم کے اور نصف درجن گلاس مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نوکر صرف چین ہی کا نہیں چین ہی کا نہیں دنیا کے ہر بڑے ملک کا شہزادہ تھا چڑے کے زبان پر جس ملک کا نام آ جاتا وہ اسی کا شہزادہ بن جاتا تھا اس وقت کا چین کا شہزادہ سو کا نوٹ انگلیوں سے کھڑا کھڑا چلا گیا چڑے نے ٹوٹے ہوئے سپرنگوں والے پلنگ پر سپرنگوں والے پلنگ پر بیٹھ کر اپنے ہون تھری ہیکس رم کے استقبال میں چٹکھارتے ہوئے کہا ویٹ از ویٹ تو آف آفٹر آل تم ادھر آ ہی نکلے لیکن ایک دم متفکر ہو گیا یار بھائی کا کیا ہو وہ تو گھبرا جائے گی چڑہ بغیر بیوی کے تھا مگر اس کو دوسروں رہنا چاہتا تھا وہ کہا کرتا تھا یہ احساس کمتری ہے جس نے مجھے ابھی تک اس نعمت سے محروم رکھا ہے جب شادی کا سوال آتا ہے تو میں فوراں تیار ہو جاتا ہوں لیکن بعد میں یہ سوچ کر میں بیوی کے قابل نہیں ہوں ساری تیاری کو لڈ سٹورج میں کولڈ سٹورج میں ڈال دیتا ہوں تیاری ہی آگئی اور گلاس بھی چڈے نے چھ مگوائے تھے اور چین کا شہزادہ تین لائے تھا بقایہ تین راستے میں ٹوٹ گئے تھے چڈے نے اس کی کوئی پروہ نہ کی اور خدا کا شکر کیا کہ بوتلیں سلامت رہی ایک بوتل جلدی جلدی کھول کر اس نے کورے گلاسوں میں رم ڈالی اور کہا تمہارے پونے آنے کی خوشی میں ہم دونوں نے لمبے گھونٹ بھرے اور گلاس کھالی کر دیئے دوسرا دور شروع کر کے چڈھا اٹھا اور دوسرے کمرے میں دیکھ کر آیا کہ میری بیوی ابھی تک سو رہی ہے اس کو بہت ترس آیا اور کہنے لگا میں دی جمعیقہ کے شہزادے جمعیقہ کا شہزادہ فورا ہی آ گیا چڈے نے اس سے کہا دیکھو ممی سے کہو ایک دم فرسٹ کلاس چائے تیار کر کے بھیج دے ایک دم نوکر چلا گیا چڈے نے اپنا گلاس اپنا گلاس خالی کیا اور شریفانہ پیک ڈال کر کہا میں فیلحال چائے آ گئی بہت صاف ورطن تھے اور بڑے سلیکے سے ٹرے میں چنے ہوئے تھے چڈے نے ٹی کوزی اٹھا کر چائے کی خشبو سونگی اور مسررت کا اظہار کیا پھر اس نے ایتھوپیا کے شہزادے پر برسنا شروع کر دیا اتنا شعور مچائے گی میرے کان بلبلہ اٹھیں اس کے بعد اس نے ٹرے اٹھائی اور مجھ سے کہا آؤ میری بیوی جھاگ رہی تھی چڈے نے ٹرے بڑی صفائی سے شکستہ تپائی پر رکھی اور معدبانہ کہا حاضر اے بیگم صاحب میری بیوی کو یہ مزاق پسند نہ آیا لیکن چائے کا سامان چکی صاحب سترا تھا اس لئے اس نے انکار نہ کیا اور دو پیالیاں پی لی اس نے اس کو کچھ فرخت پہنچی اور اس نے ہم دونوں سے مخاطب ہو کر مانک حیز لہجے میں کہا آپ اپنی چائے تو پہلے ہی پی چکے ہیں میں نے جواب دیا مگر چڑھے نے جھک کر بڑے اماندار دارانہ طور پر تہاجی ہاں یہ گلتی ہم سے سرزد ہو چکی ہے لیکن ہمیں یقین تھا کہ آپ ضرور معاف کر دیں گی میری بیوی مسکرائی تو وہ ہم دونوں بہت اوچی نسل کے سور ہیں جن پر ہر حرام شہ حلال ہے چلیے اب ہم آپ کو مسجد تک چھوڑ اسے بہت کھلتا تھا اس لیے کہ وہ بعض اوقات بے تکلف کے حدود کو بھی فاند جاتا تھا مگر چڑڑے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی میرا خیال ہے اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا وہ ایسی فضول باتوں میں دماغ خرج کرنا ایک ایسی آہ دماغ خرج کرنا ایک ایسی انڈور گیم سمجھتا تھا جو لوڑو سے کئی گناہ لائیانی تھی اس نے میری بیوی کے جلے بھونے تیوروں کو بڑی ہشائی بشا ساکھوں سے دیکھا اور نوکر کو آواز دی کبہ بستان کبابستان کے شہزادے ایک آدھر ٹانگل اور رویلز 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 قسم کا کبابستان کا شہزادہ چلا گیا اور ساتھ ہی چڑھا وہ غالباً دوسرے کمرے میں گیا تھا تخلیہ ملا تو میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ کباب ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آہی جایا گزر کرنے کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے لیکن حضب معمول اس نے میری کنفیوش 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 آنہ نصیحت کو پلے نابادہ اور بڑھ بڑھاتی رہی اتنے میں کبابستان کا شہزادہ رولز رائز قسم کا تانگہ لے کر آیا ہم بھارت ہم بھارت نگر روانہ ہو گئے بہت ہی اچھا ہوا کہ میرا فلموں کا پرانا ساتھی گھر میں موجود نہیں تھا اس کی بیوی تھی چڑھے نے میری بیوی اس کے سپلد کی اور کہا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے بیوی بیوی کو دیکھ کر رنگ پکڑتی ہے یہ ہم ابھی حاضر ہو کے دیکھیں گے پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا چلو منٹو اسٹوڈیو میں تمہارے دوست کو پکڑ لیں چڑھا کچھ ایسی افرات افری مچایا کرتا تھا کہ مخالف قوتوں کو سمجھنے سوچنے کا بہت کم موقع ملتا تھا اس نے میرا بازو پکڑا اور باہر لے گیا اور میری بیوی سوچتی ہی رہے گی ٹانگے میں سوار ہو کر چڑھے نے اب کچھ سوچنے کے انداز میں کہا یہ تو ہو گیا اب کیا پروگرام ہے پھر خنخلا کر ہسا ممی گریٹ ممی میں اس سے پوچھنے ہی والا تھا یہ ممی کس تو تنک عاموں کی اولاد ہے کہ چڑھے نے باتوں کا کچھ ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ میرا استفسار غیر طبعی موت مر گیا تانگا واپس اسٹاک منگلہ نمہ کوٹھی پر پہنچا جس کا نام سائیدہ کاٹیج تھا مگر چڑھا اس کو قبیدہ کاٹیج کہتا تھا اس لئے کہ اس میں رہنے والے سب کے سب قبیدہ خاطر رہتے ہیں حالانکہ یہ غلط تھا جیسا کہ مجباد میں معلوم ہوا اس کاٹیج میں کافی آدمی رہتے تھے حالانکہ بعد ان نظر میں یہ جگہ بلکل غیر آباد معلوم ہوتی تھی سب کے سب اس فلم کمپنی میں ملازم تھے جو مہینے کے تنخواہ ہر سماہی کے بعد دیتی تھی اور وہ بھی کئی قسطوں میں ایک ایک کر کہ جب اس کے ساکنوں سے میرا ڈائرکٹر تھے کوئی چیف اسسٹنٹ ڈائرکٹر کوئی اس کا نائب ہر دوسرا کسی پہلے کا اسسٹنٹ تھا اور اپنی ذاتی فلم کمپنی کے بنیاد استوار کرنے کے لئے سرمایہ فراہم کر رہا تھا پوشس اور وضع قطع کے اعتبار سے ہر ایک ہیرو معلوم ہوتا تھا کنٹرول کا زمانہ تھا مگر کسی کے پاس راشن کار نہیں تھا وہ چیزیں بھی جو تھوڑی سی تکلیف کے بعد آسانی سے دستیاب ہو سکتی تھے ریس کا موسم ہو تو ریس کھیلتے تھے ورنہ سٹا جت شاز و نادر تھے مگر ہارتے ہر روز تھے سعیدہ کورٹیج کی آبادی بہت گنجان تھی چونکہ جگہ بہت کم تھی اس لئے موٹر گراج بھی رہائش کے لئے استعمال ہوتا تھا اس میں ایک فیلمی ایک فیملی رہتی تھی شیری نام کی ایک عورت تھی جس کا خواہن شاید اکسانیت توڑنے کے لئے اسسسٹن ڈائریکٹر نہیں تھا وہ شیری کے بطن سے ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کو سائیدہ کارٹیج کے تمام ساکن فرصت کے عوقات میں پیار کرتے شیری جو قبول صورت تھی اپنا بیشتر وقت گراج کے اندر گزارتی تھی کارٹیج کا معزز حصہ چڑھے اور اس کے دو ساتھیوں کے پاس تھا یہ دونوں بھی ایکٹر تھے مگر ہیرو نہیں تھے یہ ایک سائید تھا جس کا فلمی نام رنجیت پمار تھا چڑھا کہا کرتا تھا سائیدہ کارٹیج اس خرزات کے نام کی ریایت سے مصور ہے منہ اس کا نام کبیدہ کارٹیج ہی تھا خوش اکل تھا اور بہت کمگو چڑھا کبھی کبھی اسے کچھوہ کہا کرتا تھا اس لئے کہ وہ ہر کام بہت آہستہ آہستہ کرتا تھا دوسرے ایکٹر کا نام معلوم ہی نہیں تھا مگر سب اسے غریب نماز کہتے تھے ہیدر آباد کے ایک مطمول بھرانے سے مطالق رکھتا تھا ایکٹنگ کے شوق میں چلا آیا تھا تنخہ دھائی سو روپے مہوار مقرر تھی ایک برس ہو گیا تھا ملازم ہوئے مگر اس دوران میں اس نے صرف ایک دفعہ دھائی سو روپے بطور ایڈوانس لیے تھے وہ بھی چڑھے کے لیے کی اس پر ایک خونخار پتھان کے کرز کی ادائیگی لازم ہو گئی عدو لطیف انہوں کسی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کے اسسسٹنٹ تھے اور برعکس نہند نامزنگی کافور کے ضرب المثل کی ابدال کی کوشش میں ہماتن مصروف رہتے تھے بڑے تین یعنی چڑھا سائد اور غریب نواز شیرین کا بہت خیال رکھتے تھے لیکن تینوں اکٹھے گراج میں نہیں جاتے تھے مزاج پرسی کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں تھا تینوں جب کارٹیج کے بڑے کمرے میں جمع ہوتے تو اس میں ایک آتھ اٹھ کر گراج میں چلا جاتا تھا اور خوش دیر وہاں بیٹھ کر شیرین سے گھرے لو معاملات پر بات چیت کرتا تھا باقی دو اپنے گرل میں مصروف رہتے تھے جو اسسسٹن قسم کے لوگ تھے وہ شیرین کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے کبھی بازار سے اس کا سودہ سلف کبھی لانڈری میں اس کے کپڑے دھلنے دے آئے اور کبھی اس کے روتے بچے کو بہلا دیا اس میں سے قبیدہ خاطر کوئی بھی نہیں تھا سب کے سب مسرور تھے یعنی اپنی قبیدگی پر وہ اپنے حالات کے نامسائدت کا ذکر بھی کرتے تھے تو بڑے شادہ و فرخہ انداز میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی زندگی بہت دلچسپ تھی ہم کارٹیج کے گیت میں داخل ہونے والے تھے کہ غریب نواز بہار آ رہے تھے چڑے نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکال بگاہر گنے اس نے کچھ غریب نواز کو دیئے اور کہا چار بوتلیں اسکوچ کی چائے کمی آپ پوری کر دیجئے بیشی ہو تو مجھے واپس مل جائے غریب نواز کے حیدر آباد ہونٹوں پر گہری سالی مسکرہت نمودار ہوئی چڑھا خلخلا کر ہسا اور میری طرف دیکھ کر اس نے غریب نواز سے کہا مسٹر روہین یہ مسٹر ون ون ٹو ہیں لیکن ان سے مفصل بات کرنے اس وقت نہیں مل سکتی یہ رم پیئے ہیں شام کو اس کا آجائے تو لیکن آپ جائیے غریب نواز چلا گیا ہم اندر داخل ہوئے چڑھے نے ایک زور کی جمائلی اور رم کی بودل اٹھائی جو نصف سے زیادہ خالی تھی اس نے روشنی میں مقدار کا سرسری اندازہ کیا اور نوکر کو آواز دی قذاقستان کے شہزادے جب وہ نویدار ہوا تو اس نے اپنے گلاس میں ایک بڑا پیک ڈالتے ہوئے کہا زیادہ پی گیا ہے کمبخت یہ گلاس کر کے وہ کچھ فکر مند ہو گیا یار بھائی تم خواہ مخواہ یہاں لائے خدا کی قسم مجھے اپنے سینے پر ایک بوچ تا محسوس ہو رہا ہے پھر اس نے خود ہی اپنے کو تسکین دی لیکن میرا خیال ہے کہ بور نہیں ہوں گی وہاں میں نے کہا ہاں وہاں رہ کر وہ میرے قتل کا فوری ارادہ نہیں کر سکتی ہے اور میں نے اپنے ادھر کسی نے باعواز بلند چڑھا کا نام لے پکارا میں چونک پڑا دیکھا کہ میوزک ڈائریکٹران کرتے ہیں کترے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس نسل کا ہے منگولی ہے ہبشی ہے آریا ہے یا کیا بھلا ہے کبھی کسی خد و خیال کو دیکھ ہی والا ہوتا ہے کہ اس کے تقابل میں کوئی ایسا نقش نظر آجاتا ہے کہ فوراں ہی نئے سیرے سے غور کرنا پڑ جاتا ہے ویسے وہ مراتھا تھا مگر شیوہ جی کی تیخی ناک کے بجائے اس کے چہرے پر بڑے حیرت ناک طریقے پر مڑی ہوئی چینٹی ناک چپٹی ناک تھی جو اس کے خیال کے مطابق ان سروں کے لئے بہت ضروری تھی جن کا تعلق براہراز ناک سے ہوتا ہے اس نے مجھے دیکھا تو چلایا منٹو منٹو سیٹ چڑھے نے اس سے زیادہ اونچی آواز میں کہا سیٹ کی ایسی کی تیسی چل اندر آ وہ فوراً اندر آ گیا اپنے جیب سے اس نے ہستے ہوئے رم کی ایک بطل نکالی اور تپائی پر رکھ دی میں سالہ ادھر ممی کے پاس گیا وہ بولا تمہارا فرینڈ آئیلہ میں بولا سالہ یہ فرینڈ کون ہونے کو سکتا ہے سالہ معلوم نہ تھا سالہ منٹو ہے چڑھے نے دن کترے کے قدو ایسے سر پر ایک دھول جمائی اب چیک کر سالے کے تو رملے آیا بس ٹھیک ہے ون کترے نے اپنا سر سہلایا اور میرا خالی گلاس اٹھا کر اپنے لئے پیک تیار کیا منٹو یہ سالہ آج ملتے ہی کہنے لگا آج پینے کو جی چاہتا ہے میں ایک دم کڑکا سوچا کیا کروں چڑے نے ایک اور دھپا اس کے سر پر جمائی بیٹھ بے جیسے تُو نے کچھ سوچا ہی ہوگا سوچا نہیں تو سالہ یہ اتنی بڑی باٹلی کہاں سے لائے آیا تیرے باپ نے دیا مجھ کو دن قطرے نے ایک ہی جرائے میں رم ختم کر دی چڑے نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس نے پوچھا تو یہ تو بتا کی ممی کیا بولی بولی تھی موزیل کب آئے گا ارے ہاں وہ 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 لمپیٹینیم بلونڈ ون قطرے قطرے نے جواب میں کچھ کہنا چاہا مگر چڑے نے میرا بازو پکڑ کر کہنا شروع کر دیا منٹو خدا کی قسم کیا چیز ہے سنا کرتے تھے ایک شیپ پلیٹنم بلونڈ بھی ہوتی ہے مگر دیکھنے کا اتفاق کل ہوا بال ہیں جیسے چاندی کے مہین مہین تار گریٹ خدا کی قسم منٹو بہت گریٹ مرمی زندہ باد پھر اس نے فہرے آلود نگاہوں سے دن کترے کی طرف دیکھا تو کڑک کر کہا کن کترے کے بچے نعرہ کیوں نہیں لگاتا ممی زندہ باد چڑے اور ون کترے دونوں نے مل کر ممی زندہ باد کی نعرے لگائے اس کے بعد دن کترے نے چڑے کے سوالوں کا پھر جواب دینا چاہا مگر اس نے اسے خاموش کر دیا چھوڑ چھوڑو یار میں جذباتی ہو گیا ہوں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ عام طور پر ماشق کے بال سیاہ ہوتے ہیں جنہیں کالی گھٹا سے تشبیح دی جاتی ہے مگر یہاں کچھ اور ہی سلسلہ ہو گیا رنگ ہی نہیں کہا جا سکتا معلوم نہیں پلٹنم کا رنگ کیسا ہوتا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک یہ دھات نہیں دیکھی ہے کچھ عجیب سا رنگ ہے فولاد اور چاندی دونوں کو ملا دیا جائے ون کترے نے دوسرا پیک ختم کیا اور اس میں تھوڑی سی ایکس رنگ ملا کر پاس نہ کر پھر اس نے بڑی رحم انگیز نظروں سے میری طرف دیکھا یار میں واقعی جذباتی ہو گیا ہوں وہ رنگ خدا کی قسم لا جواب رنگ ہے وہ تم نے دیکھا ہے وہ جو مچھلیوں کے پیٹ پر ہوتا ہے نہیں ہر جگہ ہوتا ہے پو مفریٹ مچھلی پومفریٹ مچھلی اس کے وہ کیا ہوتے ہیں نہیں سامپوں کے وہ ننھے ننھے خپرے ہاں خپرے بس ان کا رنگ خپرے یہ لفظ مجھے ایک ہند ہند توڑے نے بتایا تھا اتنے خوبصورت چیز اور ایسا واہیات نام پنجابی میں ہم انہیں چانے کہتے ہیں اس لفظ میں چنچناہت ہے جو اس کے بالوں میں لٹے ننھی سپولیاں معلوم ہوتی ہیں جو لوٹ لگا رہی ہیں وہ ایک دم اٹھا سپولیوں کی ایسی تیسی میں جذباتی ہو گیا ہوں ون قطرے نے بڑے بھولے انداز میں پوچھا وہ کیا ہوتا ہے چڑے نے جواب دیا سنٹی منٹل لیکن تو کیا سمجھے گا بالا جی بالا جی بابا جی باجی باجی راؤ اور نانا فنویس کی اولاد ون قطرے نے اپنے لئے ایک اور پیک بنوایا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا یہ سالہ چڑھا سمجھتا ہے میں انگلیش نہیں سمجھتا ہوں میں ٹری کو لیٹ ہوں سالہ میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اس نے چڑھے تیری ناک مروڑی کی نکلوڑے سر آسانی سے تیرے اندر سے نکل سکے بچپن ہی میں اس نے تجھے دھرپت گانا سکھا دیا تھا اور دودھ پینے کے لئے تُو میاں کی توڑی میں رویا کرتا تھا اور پیشاپ کرتے وقت اڑانا میں اور تُو نے پہلی بات پٹ دپکی میں کی تھی اور تیرا باپ جگت استاد تھا بجو باورے کے بھی کان کارتا تھا اور تُو آج اس کے کان کارتا ہے اس لئے تیرا نام کن کترے ہے اتنا کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا منٹو یہ سالہ جب بھی پیتا ہے اپنے باپ کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے وہ اس سے محبت کرتا تھا تو مجھ پر اس نے کیا حسان کیا اور اس نے اسے میٹرے کو لیڈ بنا دیا اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی بی اے کی ڈگری فار کر فیک دوں ون کترے نے اس بوچھاڑ کی مدافعات کرنا چاہیے مگر چڑھے نے اس کو وہی روک دیا چپ رہے میں کہہ چکا ہوں کہ میں سنٹیمنٹل ہو گیا ہوں ہاں وہ رنگ وہ ریٹ مشلی کے نہیں نہیں سام کے ننے ننے خپرے بس انہی کا رنگ ممی نے خدا معلوم اپنی بین پر کون سا راک بجا کر اس ناغن کو باہر نکالا ہے ون کترے چوکنے سوچنے لگا پی ٹی مگاؤں میں بجاتا ہوں چڑھا کھلا کر ہسنے لگا بیٹ بیومیٹرکو لیٹ کے چاکو لیٹ اس نے رم کی بوتل میں سے رم کے باقیات اپنی گلاس میں انڈیلے اور مجھ سے کہا منٹو یہ پلیٹنم نہ پٹی تو مسٹر چڑھا ماریا پہاڑ کی کسی اوچھی چھوٹی پر دھونی مار کر بیٹ جائے گا اور اس نے گلاس اس کھالی کر دیا ون کترے نے اپنی لائی ہوئی بوتل کھول لی شروع کی منٹو مل کے اقدم چانک لی میں نے کہا دیکھ لیں گے آج ہی آج رات میں ایک پارٹی دے رہا ہوں یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ تم آگے اور شرمی ایک سو ساٹھ مہتاجی نے تمہاری وجہ سے وہ ایڈوانس دے دیا ہے ونہ بڑی مشکل ہو جاتی آج کی رات آج کی رات چڑے نے بڑے بھانڈے شروع میں گانا شروع کیا آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ ون کترے بیچارہ اس کی اس زیادتی پر صدائے احتجاج بلند کرنے ہی والا تھا کہ غریب نماز اور رنجیت کمار آگئے دونوں کے پاس سسکوچ کی بوتلیں دو بوتلیں تھی یہ دونوں نے میز پر رکھی رنجیت کمار نے میرے اچھے خاصے مراسم تھے مگر بے تکلف نہیں اس لئے ہم دونوں نے تھوڑی سی آپ کب آئے آج ہی آیا ایسی رسمی گفتگو اور گلاس ٹکرا کر پینے میں مشکول ہو گئے چڑھا واقعی بہت جذباتی ہو گیا تھا ہر بات میں اس پلیٹنم بلونڈ کا ذکر لے آتا تھا رنجیت کمار دوسری بوتل ان سب کی سطح اب ایک ایسی تھی جو میں چونک زیادہ میں چونک زیادہ پینے کا عادی ہوں اس لئے میرے جذبات معتل تھے میں نے اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ وہ چاروں اس نئی لڑکی پر بہت بری طرح فریفتہ تھے جو ممی نے کہیں سے پیدا کی تھی اس نایاب ڈالے کا نام فیلس تھا پونے میں کوئی کوئی ہیئر ڈریسنگ سیلون تھا جہاں وہ ملازم تھی اس کے ساتھ عام طور پر ایک ہجڑا نمہ لڑکا رہتا تھا لڑکی کے عمر چودہ پندرہ برس کے قریب تھی غریب نواز تو یہاں تک اس پر گرم تھا کہ وہ حیدر آباد میں اپنے حصے کی جائدات بیچ کر بھی اس دعوں پر لگانے کے لئے تیار تھا چڑھے کے پاس طرف پر صرف ایک پتہ تھا اپنا قبول صورت ہونا ون قطرے کے بزام خود یہ خیال تھا کہ اس کی پیٹی سن کر وہ پری ضرور شہص میں اتر آئے گی اور رنجیت کمار جارہانہ اقدام ہی کو کارگر سمجھتا تھا لیکن سب آخر میں یہی سوچتے تھے کہ دیکھئے ممی کس پر مہربان ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس پلیٹنم بلونڈنی لسٹ کو وہ عورت جیسے میں نے چڑھے کے ساتھ تانگے میں دیکھا تھا کسی کے بھی حوالے کر سکتی ہے فیلس کی باتیں کرتے کرتے چڑھے نے اچانک اپنی کھڑکی دیکھی اور مجھ سے کہا گھڑی دیکھی اور مجھ سے کہا جہنم میں جائی یہ لونڈیا چلو یار بھائی وہاں کباب ہو رہی ہوگی بھائی وہاں کباب ہو رہی ہوگی لیکن مسئیبت نہ ہے کہ میں کہیں وہاں بھی سینٹیمنٹل نہ ہو جاؤں خیر تو مجھے سمال لینا اپنے گلاس کے چند آخری خطرے حلق میں ٹپکا کر اس نے نوکر کو آواز دی میمو کے ملک مصر کے شہزادے ممیوں کے ملک مصر کا شہزادہ آکھیں ملتا نمودار ہوا جیسے کسی نے اس کو صدیوں کے بعد خود خاد کے باہر نکالا ہے چڑھے نے اس کے چیرے پر رم کے چھینٹے مارے اور کہا دو عدت ٹانگے لاؤ جو مصری رت معلوم ہو ٹانگے آئے ہم سب اس پر لد کر پرباد نگر روانہ ہوئے میرا پرانا فلم ساتھی حریش گھر پر ہی تھا موجود ہے اس دور دروازہ جنگ پر ہی تھا اس نے چڑھے نے آنکھ کے اشارے سے اس نے میری بیوی کے خاطر مدارات میں کوئی دقیقہ فرد غزاست نہیں تھا چڑھے نے آنکھ کے اشارے سے اس کو سارا معاملہ سمجھا دیا چنانچہ یہ بہت کار آمد ثابت ہوا میری بیوی نے گیز گیز و گبست کا اظہار نہ کیا اس کا وقت وہاں کچھ اچھا ہی کٹا تھا ہر ہر ہرش نے جو عورتوں کی نفسیاتی دیکھنے چلے جو اس روز ہونے والی تھی میری بیوی نے پوچھا کون گانا فلمہ رہے ہیں آپ ہرش نے جواد دیا جی نہیں وہ کل کا پروگرام ہے میرا خیال ہے آپ کل چل گئے گا ہرش کی بیوی شوٹنگ دیکھ دیکھ کر اور دکھا دکھا کر آجز آئے ہوئی تھی اس نے فوراں ہی میری بیوی سے کہا ہاں کل ٹھیک رہے گا پرلت باتیں کی آخر مجھ سے کہا چلو یار تم چلو میرے ساتھ اور میرے تین ساتھیوں کی طرف دیکھا اس کو چھوڑو سیڑ صاحب تمہاری کہانی سننا چاہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور ہرش سے کہا اس سے اجازت لے لو میری سادہ لہو بیوی جال میں فنس چکی تھی اس نے ہرش سے کہا میں نے بمبے سے چلتے وقت اس نے اس سے کہا بھی تھا کی اپنا جو ڈاکومنٹ کے ساتھ لے چلئے پر انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں اب یہ کہانی کیا سنائیں گے ہرش نے کہا زبانی سنا دے گا پھر اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہے کہ ہاں جلدی ہاں کہو جلدی میں نے اتمنان سے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے چڑے نے اس ڈرامے میں تکمیلی ٹچ دیا تو بھائی ہم چلتے ہیں وہ تینہ اٹھ کر سلام نمستے کر کے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد میں اور ہرش نکلے پربات نگر کے باہر ٹانگے کھڑے تھے چڑے نے ہمیں دیکھا تو زور کا نعرہ بلند کیا راجہ ہرش چند زندہ باد ہرش چند کے سوا ہم سب ممی کے گھر روانہ ہو گئے اس کو اپنی سہلی سے ملنے چانا تھا یہ بھی اس کارٹیج تھی شکل و صورت اور ساختہ کے اعتبار سے سعیدہ کارٹیج جیسی مگر تھی سجی ہوئی تھی مگر بہت صاف ستری جس سے ممی کے سلیکے اور پرینے کا پتہ چلتا تھا فرنیچر مارمولی تھا مگر جو چیز جہاں تھی سجی ہوئی تھی پربات نگر سے چلتے وقت میں نے سوچا تھا کہ کوئی کوئی کہبہ کھانا ہوگا مگر اس گھر کی کسی چیز سے بھی بسارت کو ایسا شک نہیں ہوتا تھا وہ ایسا ہی شریفانہ تھا جیسا کی ایک اوسط درجہ کی ایسائی کا ہوتا ہے لیکن ممی کے عمر کے مقابلے میں وہ جوان جوان دکھائی دیتا تھا اس پر وہ میک اپ نہیں تھا جو میں نے ممی کے جھلیوں والے چہرے پر دیکھا تھا جب ممی رائنگ روم میں آئی تو میں نے سوچا تاکہ گردو پیش کی جتنی چیزیں ہیں وہ آج ہی نہیں بہت برسوں کی ہیں صرف ممی آگے نکل کر بری ہو گئی ہے اور وہ ویسی کی پڑی رہی ہیں ان کی جو عمر تھی وہ وہی کی رہی ہیں لیکن جب میں نے اس کے گہرے اور شوک میک اپ کی طرف دیکھا تو میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ خواہش پیدا ہوگی وہ بھی اپنے گردو پیش کے ماحول کی طرح سنجیدہ و مطن طور پر جوان بن جائے چڑے نے اس سے میرا تعریف کرایا جو بہت مختصر تھا اور اختصار ہی کے ساتھ اس نے ممی کے مطالق اس سے کہا یہ ممی ہے ویگرٹ ممی ممی اپنی تعریف پسند بھی آئی ہوگی یا نہیں پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی میں بہت شرمندہ ہوں اصل میں میرا قصور تمہارے دوست چڑے کا ہے جو میرا ناقابل اصلاح لڑکا ہے میں نے مناسب ہوا موضوع الفاظ میں چائے کی تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا ممی نے مجھے ممی یہ کھانا اب ہم کھائیں گے ممی نے چونک کر پوچھا کیا نہیں ہرگز نہیں چڑے نے اسے بتایا مستر منٹو کو ہم پربہات نگر چھوڑ آئے ہیں ممی چلائی خدا تمہیں غارت کرے یہ تمہیں کیا کیا چڑے خل خلا کر ہسا آج پارٹی جو ہونے والی تھی وہ تو میں نے منٹو کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کینسل کر دی تھی اور ممی نے اپنا سگریٹ سلگایا چڑے کا دل دوب گیا خدا اب تمہیں غارت کرے اور یہ سب پلان ہم نے صرف اس پارٹی کے لئے بنایا تھا وہ کرسی پر یاز زدہ ہو کر بیٹھ گیا اور کمرے کے ہر ذرے کے مخاطب ہو کر کہنے لگا لو سارے خواب ملیہ میٹ ہو گئے پلیٹی پلیٹنم بلونڈ اوندھے ساپ کے ننھے ننھے خپروں جیسی رنگ والے بال ایک دم اس نے اٹھ کر ممی کو بازوں سے پکڑ لیا کینسل کی تھی اپنے دل میں کینسل کی تھی لو اس پر ساد بنا دیتا ہوں اور اس نے ممی کی اور اس نے ممی کے دل کے مقام پر انگلی سے بہت بڑا ساد بنا دیا اور با آواز بلند پکارا ہرے ممی مطالقہ لوگوں کو اطلاع پہنچا چکی تھی کہ پارٹی منسوخ ہو چکی ہے لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ چڑھے کو دلگیر کرنا نہیں چاہتی تھی چنانچہ اس نے بڑی شفقت سے اس کے گال تھپ تھپ آئے اور کہا جزل ون قطرے جاؤ ہیڈ کوارٹرز سے ساری توپیں لے آؤ ون قطرے نے سلوٹ کیا اور حکم کی تعمیل کے لئے چلا گیا سعیدہ کارٹیج بلکل پاس تھی دس منٹ وہ ساپ کے خبروں جیسے رنگ کے بالوں والی لانڈیا آ رہی ہیں تم بھی قسمت آزمائی کر لینا رنجیت کمار اور غریب نواز دونوں کو چڑھے کی یہ سلائے عام ہے یاران نکتہ دا والی بات بہت ناغوار معلوم ہوئی دونوں نے مجھ سے کہا یہ چڑھے کی بہت بےہودگی ہے اس بےہودگی کو انہوں نے بہت محسوس کیا تھا چڑھا حضب عادت اپنی ہاکتا رہا اور خاموش ایک کونے میں بیٹھے آہستہ رم پی کر ایک دوسرے سے اپنے دکھ کا اظہار کرتے رہے میں ممی کے مطالق سوچ رہا ٹرائنگ روم میں غریب نواز رنجیت کمار اور چڑھا بیٹھے تھے ایسا لگتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ماں باہر کھلونے لینے گئی ہے یہ سب منظر ہیں چڑھا مطمئن ہے کہ سب سے بڑھیاں اور اچھا کھلونہ اسے ملے گا اس لئے کہ وہ اپنی ماں کا چاہیتا ہے باقی دو کا غم چونکہ ایک ایسا جیسا تھا اس لئے وہ ایک دوسرے کے منص بن گئے تھے شراب اس ماحول میں دودھ معلوم ہوتی تھی اور وہ پلٹنم بلندر اس کا تصور ایک چھوٹی سی گڑیا کے معنی دماغ میں آتا تھا ہر فضاء ہر ماحول کی اپنی موسیقی ہوتی ہے اس وقت جو موسیقی میرے دل کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اس میں کوئی سر اشتیال انگیز نہیں تھا ہر شہ ماں اور اس کے بچے اور اس کی باہمی رشتے کی طرح قابل فہم اور یقین تھی میں نے جب اس کو تانگے میں چڑڑے کے ساتھ دیکھا تھا تو میری جمالیاتی حص کو صدمہ پہنچا تھا مجھے افسوس ہوا کہ میرے دل میں ان دونوں کے مطالق واہیات خیال پیدا ہوئے لیکن یہ مجھے بار بار ستا رہی تھی اور اتنا شوق میں کب اب کیوں کرتی ہیں جو اس کی جھریوں کی توحین ہے اس ممتع کی تضحیق ہے کہ اس کے دل میں چڑے غریب نواز اور ونکترے کے لئے موجود ہے اور خدا معلوم اور کس کس کے لئے باتوں باتوں میں چڑے سے میں نے پوچھا یہ تو بتا تمہاری ممی اتنا شوق کیوں کرتی ہے اس لئے دنیا ہر شوق چیز کو پسند کرتی ہے تمہارے اور پسند نہیں کرتے ہیں ہم جو خود کو آرٹسٹ کہتے ہیں ہم تمہیں ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں بیساکھی کا میلا تھا تمہارے امریسر میں رام باگ کے ایک بازار میں جہاں تھکیانیاں رہتی تھی جات گزر رہے تھے ایک صحتمن جوان نے خالص دودھ اور مکھن پر پلے ہوئے جوان نے جس کی نئی جھوٹی اس کی لاتھی پر بازی گری کر رہی تھی اوپر ایک کوٹھے کی طرف دیکھا اور نہایت واہیات رنگوں میں لپی پتی ایک سیاہ فارم ٹھکھیائی کی طرف دیکھا جس کے تیل میں چپڑی ہوئی ببریاں اس کے ماتھے پر بڑے بدنما طریقے پر جمع ہوئی تھی اور اپنے ساتھی کی پسلیوں میں تہو کادے کر کہا اوئے لہنا سنیا ویک او اوپر ویک اسی تیپ پندروچ مجھال ای آخری لفظ وہ خدا معلوم کیوں گول کر گیا حالانکہ وہ ستائشی کا بلکل قائل نہیں تھا ہلخلا کر ہسنے لگا اور میرے گلاس میں رم ڈال کر بولا اس جاڑ کے لئے وہ چڑیل ہی اس وقت کوہ کاف پر پری تھی اور اس کے گاؤں کے حسین و جمیل مٹیار بیڈول بھینس ہم سب چگد ہیں درمیان درجے کے ہیں اس لئے اس دنیا میں کوئی چیز اول درجے کی نہیں تیسرے درجے کی ہے یا درمیان درجے کی لیکن لیکن فیلس خل خاص درجے کی چیزیں ہیں وہ سام کے خپروں لن کتروں نے اپنا گلاس اٹھا کر چڑیے کے سر پر انڈیل دیا خپرے خپرے تمہارا مستق فر گیا تھا چڑیے نے ماتھے پر سے حرم کے ٹپکتے ہوئے خطرے زبان سے چانٹنے شروع کر دیا اور ون خطرے سے کہا لے اب سنا تیرا باپ سالہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے میرا دماغ اب کافی تھنڈا ہو گیا ہے ون خطرے بہت سنجیدہ ہو کر مجھ سے مخاطب ہوا بائی گارڈ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میں فیفٹین ایئرز کا تھا فیفٹین ایئرز کا تھا اور اس نے میری شادی بنا دی چڑھا زور سے ہنسا تو میں کارٹون بنا دیا اس سالے نے بھگوان اسے سورگ میں کیسریل کے پیٹی دے کہ وہاں بھی اسے بجا بجا کر تمہاری شادی کے لیے کوئی خصورت ہو ڈھونڈتا رہے وائف ایک دم بیوٹی فل ہے ہماری فیملی میں تمہاری فیملی کی ایسی کی تیسی فیلس کی بات کرو اس سے زیادہ اور کوئی خصورت نہیں ہو سکتا چڑھے نے غریب نواز اور رنجیت کمار کی طرف دیکھا جو کونے میں بیٹھے فیلس کے حسن کے مطالق اپنی رائے کا اظہار ایک دوسرے سے کرنے والے تھے گن پاورڈر پلوٹ کے بانیوں سن لو تمہاری کوئی سازش کا کامیاب نہیں ہوگی میدان چڑھے کے ہاتھ رہے گا کیوں ویلزم کے شہزادے ویلزم کا شہزادہ حرم کی خالی ہوتی ہوئی بوتل کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا چڑھے نے کہکھا لگایا اور اس کا آدھا گلاس بھر کے دے دیا غریب نواز اور رنجیت کمار ایک دوسرے سے فیلس کے بارے میں گھل مل کے باتیں تو کر رہے تھے مگر اپنے دماغ میں وہ اسے حاصل کرنے کے مختلف سکیم الہیدہ طور پر بنا رہے تھے یہ ان کے طرز گفتگو سے صاف ہیا تھا ڈرائنگ روم میں اب بجلی کی بلو روشن تھے کیونکہ شام گہری ہو چلی تھی چڑھے مجھ سے بمبے کے فلم انڈسٹری کے تازہ حالات سن رہا تھا کہ باہر برامدے میں ممی کی تیز آواز سنائی دی چڑھے نے نعرہ بلند کیا اور باہر چلا گیا غریب نواز نے رنجیت کمار کی طرف اور رنجیت کمار نے غریب نواز کی طرف مانا خیز نظروں سے دیکھا پھر دونوں دروازے کی جانب دیکھنے لگے ممی چہہکتے ہوئے اندر داخل اس کے ساتھ چار پانچ انگلو سسی کہہ پکارتا تھا فیلس سب سے آخر میں نمودار ہوئی اور وہ چڑھے کے ساتھ تھی اس کے ایک بازو اس پلیٹنم بلانڈ کی پتلی کمر میں ہمائل تھا میں نے غریب نواز اور رنجیت کمار کا رد عمل نوٹ کیا اس کو چڑھے کی یہ نمائش فتح مندانہ حرکت امتحان میں کئی بار فیل ہوا مگر اس نے کوئی پروہ نہ کی اور برابر بولتا رہا جب اس نے کسی سے التفات نہ بڑھتا تو وہ علمہ کی بڑی بہن تھے علمہ کے ساتھ ایک سوفے پر الگ بیٹھ گیا اور پوشنے لگا کہ اندوستانی ڈانس کے اور کتنے توڑے سیکھیں وہ ادھر دھانی ناکت اور تاتھئی تھئی کے ون تو تھری بتا بتا کر اس کو توڑے بتا رہا تھا اور ادھر چڑھا باقی لڑکیوں کے جھرمٹ میں انگریزی کے ننگے ننگے ملرک سنا رہا تھا جو اس کو ہزاروں کی تعداد میں زبانی یاد تھے ممی کی طرف دیکھ رہا تھا اور غریب نواز ممی سے بار بار کہتا تھا کہ روپے کم ہو تو اس سے لے لیں اسکوچ کھلی اور پہلا دور شروع ہوا فیلس کو جب شامل ہونے کے لئے کہا گیا تو اس نے پلانٹی والوں کو ایک خفیف سا جھٹکہ دے کر انکار کر دیا کہ وہ وسکی نہیں پیا کرتی سب سے سب نے اسرار کیا مگر وہ نہ مانی چڈی نے دلی کا اظہار کیا تو ممی نے فیلس کے لئے ایک ہلکا سا مشروب تیار کیا اور گلاس اس کے ہوتھوں کے ساتھ لگا کر بڑے پیار سے کہا بہادر لڑکی بنو اور پی جاؤ فیلس انکار نہ کر سکی چڈہ خوش ہو گیا اور اس نے اسی خوشی میں بیس پچیس اور ملرک سنائے سب مزے لیتے رہے میں نے سوچا اوریانی نے اوریانی سے تنگ آ کر انسان سے ستر پوشی اختیار کی ہوگی یہی وجہ ہے کہ وہ ستر پوشی سے اکتا کر کبھی اوریانی کی طرف دھوڑنے لگتا ہے ستاشی شائستگی کا ردعمل یقینا ناشائستگی ہے اس فرار کا قطعی طور پر یہ دلکشہ پہلو بھی ہے آدمی کو اس سے مسلسل ایک آہنگی کی کفت سے چند گھڑیوں کے لیے نجات مل جاتی ہے میں نے ممی کی طرف دیکھا جو بہت ہشاس بشاس جوان لڑکیوں سے گھلی ملی چڑھے کے ننگے ننگے میں لڑک سن کر ہس رہی تھی اس کے چیرے پر وہی واہیات میک اپ تھا اس کے نیچے اس کی جھریاں صاف نظر آ رہی تھی مگر وہ بھی مسرور تھی میں نے سوچا آخر لوگ کیوں فرار کو برا سمجھتے ہیں وہ فرار جو میری آنکھوں کے سامنے بناو سنگھار کوئی غازہ کوئی ابتنا نہیں تھا پولی تھی وہ ایک کونے میں رنجیت کمار کے ساتھ کھڑی اپنے نئے فراغ کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ صرف اپنی ہوشیاری سے اس نے بڑے سستے داموں پر ایسے امدہ چیز تیار کر لی ہے دو ٹکڑے تھے جو بظاہر بیکار معلوم ہوتے تھے مگر اب وہ ایک خوصورت پشاک میں تبدیل ہو گئے تھے اور رنجیت کمار بڑے خلوص کے ساتھ اس کے دو نئے ڈریس بنوا دینے کا وعدہ کر رہا تھا حالانکہ اس فلم کمپنی سے اتنے روپے ایک مشت ملنے کی ہرگز امید نہیں تھی ڈولی تھی وہ غریب نواز سے کچھ کرز ماغنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو یقین دلا رہی تھی کہ دفتر سے تنخواہ ملنے پر یہ کرز ضرور ادا کر دے گی تانڈیو ناچ کے بڑے مشکل توڑے سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی ونکترے کو معلوم تھا کہ ساری عمر اس کے پیر کبھی ان کے بول ادا نہیں کر سکیں گے مگر وہ اس کو بتایا جا رہا تھا اور تھیلما بھی اسی طرح جانتی تھی کہ وہ بیکار اپنا اور ونکترے کا وقت ضائع کر رہی مگر بڑے شوق اور انہما سے سبق یاد کر رہی تھی علما اور کٹی دونوں پیے جا رہی تھی اور آپس میں کسی آوی کی باتیں کر رہی تھی جس سے پہلی ریس میں ان دونوں سے خدا معلوم کب کا بدلہ لینے کی خاطر غلط ٹپ لگا دی تھی اور چڑھا فیلس کے سام کے خبرے ایسے رنگ کے والوں کو پگلے ہوئے سونے کے رنگ کے سکوچ میں ملا ملا کر پی رہا تھا فیلس کا ہجرہ نمہ دوست بار بار جیب سے کنگی نکالتا تھا اور اپنے بال سمارتا تھا ممی کبھی اس سے بات کرتی کہ اس کے پانچوں بچے یہاں ہیں اور کیا کیا شرارت کر رہے ہیں اس دلچسپ تصویر میں کون سا رنگ ہے کون سا خط گلت ہے ممی کا وہ بھڑکیلہ اور شوخ میک اپ اب بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس تصویر کا ایک ضروری جز ہے غالب کہتا ہے قید حیات یہ کیا کرز ہے فرض ہے کہ آدمی موت سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے نجات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اس نجات کے لئے کون ملک الموت کا انتظار کرے کیوں آدمی چند لمحوں کے لئے خود فریبی کی دنچسپ کھیل میں حصہ نہ لے ممی سب کی تعریفوں میں ربط لسان تھی اس کے پہلو میں ایسا دل تھا جس میں ان سب کے لئے ممتا تھی میں نے سوچا شاید اس لئے کہ اس نے اپنے چہرے پر رنگ مل لیا ہے کہ لوگوں کو اس کی اصلیت معلوم ہو اس میں شاید اتنی جسمانی قوت نہیں تھی کہ وہ ہر ایک کی مان سکتی ما بن سکتی اس نے اپنی شفقت اور محبت کے لئے چند آدمی چن لیا تھے اور باقی ساری دنیا کو چھوڑ دیا تھا ممی کو معلوم نہیں تھا چڑھا ایک طغڑہ پگ فیلنس کو پلا چکا تھا چوری چھپے نہیں سب کے سامنے مگر ممی اس وقت اندر باورچی خانے میں پوٹیٹو چپس چپس تل رہی تھی پوٹیٹو چپس تل رہی تھی فیلنس نشے میں تھی ہلکے ہلکے سرور میں جس طرح اس کی پالش کیے ہوئے فولات کے رنگ کی بال آہستہ آہستہ لے رہاتے تھے اسی طرح وہ خود بھی لے رہاتی تھی رات کے بارہ بچ چکے تھے دین قطرے تھلیمہ کو توڑے سکھا سکھا کر اب اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باپ سالہ اس سے بہت معبت کرتا تھا چائلڈ ہڈ ہی میں اس نے اس کی شادی بنا دی تھی اس کے وائپ بہت بیوٹی فول ہے اور غریب نواز ڈولی کو قرض دے کر بھول بھی چکا تھا رنجیت پولی کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے گیا تھا علماء اور کٹی دونوں جہاں بھر کی باتیں کر کے اب تھک گئی تھی اور آرام کرنا چاہتی تھی تپائی کے اردگرد فیلس اس کا ہجڑہ نماث ساتھی اور ممی بیٹھے تھے چڑڈہ اب جذباتی نہیں تھا فیلس اس کے پہلو میں بیٹھی تھی جس نے پہلی دفعہ شراب کا سرور چکھا تھا اس کو حاصل کرنے کا عظم اس کی آخوں میں صاف موجود تھا ممی اس سے غافل نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد فیلس کا ہجڑہ نماث دوست اٹھ کر سوفے پر دراز ہو گیا اور اپنے بالوں ممی سے رخصت لی اور چلی گئی ون قطرے نے آخری بار اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کی اور فیلس کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا پھر تھیلما کی طرف جو اس کے پاس بیٹھی تھی اور اس کو بازو سے پکڑ کر چاند دکھانے کے لیے باہر میدان میں صالحت کی مہین میں ان کوشش کی مگر چڑھا ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا وہ فیلس کو اپنے ساتھ سائیدہ کا کارٹیج میں لے جانا چاہتا تھا ممی اس کے خلاف تھی اور وہ اس کو بہت دیر تک سمجھاتی رہی کی اس ارادے سے باز آئے مگر وہ اس کے یہ تیار نہیں تھا وہ بار بار ممی سے کہہ رہا تھا تم دیوانی ہو گئی ہو بوڑی دلالہ فیلس میری ہے پوچھ لو اس سے ممی نے بڑی دیر تک اس کی گالیاں سنی آخر میں بڑے سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا چڑھا مائی سن تم کیوں نہیں سمجھتے اس کی آواز میں کپکا پہاڑ تھی ایک سرزنش تھی ایک بڑی بھیانک تصویر تھی مگر چڑھا بلکل نہ سمجھا اس وقت اس کے پیش نظر صرف فیلس اور اس کا حصول تھا میں نے فیلس کی طرف دیکھا اور میں نے پہلی دفعہ بڑی شدت سے محسوس کیا کہ وہ بہت چھوٹی عمر کی تھی بمشکل پندرہ برس کی اس کا سفید چہرہ نقرائی بادلوں میں گھیرا ہوا بارش کے پہلے کتروں کی طرح لرز رہا تھا چڑھے نے اسے کو بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھچا اور فلموں کی ہیروین کے انداز میں اسے اپنے سینے کے ساتھ بھیچ لیا ممی نے احتجاج کی چھنک بلند کی چڑھا چھوڑ دو جب چڑھے نے فیلس کو اپنے چوڑے سینے سے جدہ نہ کیا تو ممی نے اس کے موہ پر ایک چانٹا مارا چڑھا بہنچکہ رہ گیا فیلس کو جدہ کر اس نے دھکا دیا اور ممی کی طرف گہر آلود نگاہوں سے دیکھتا باہر چلا گیا میں نے اٹھ کر رخصت لی اور چڑھے کے پیچھے چلا گیا سائیدہ کوٹیج پہنچ کر میں نے دیکھا کی پتلون کمیز اور بوٹ سمیت پلنگ پر اوڑھے مو لیٹا تھا میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور دوسرے کمرے میں جا کر بڑی میز پر سو گیا صبح دیر سے اٹھا گھڑی میں دس بج رہے تھے چڑھا صبح ہی صبح اٹھ کر باہر چلا گیا تھا یہ کسی کو معلوم نہ تھا جب میں غسل خانے سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے اس کی آواز سنی جو گراج ایک عجیب و غریب تلخی تھی معلوم نہیں اس کا رکھ اس کی اپنی ذات کے جانب تھا یا اس شخص کی طرف جس سے وہ مخاطب تھا میں نے زیادہ دیر وہاں کے رہنا مناسب نہ سمجھا اور اندر چلا گیا نصف گھنٹے کے قریب میں نے اس کا انتظار کیا جب وہ نہ آیا تو پونے میں کافی تفریح ہو گئی تھی اس لیے میں نے ہریش کی بیوی سے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے رسمن اس نے ہمیں روکنا چاہا مگر میں سائیدہ کوٹیج ہی سے فیصلہ کر چلا تھا کہ رات کا واقعہ میرے لئے ذہنی جگالی کے واسطے بہت کافی ہے ہم چل دی راستے میں ممی کی باتیں ہوئیں جو کچھ ہوا تھا میں نے اس کو منوان سنا دیا اس کا رد عمل یہ تھا کہ فیلس اس کی کوئی رشتہ دار ہوگی یا وہ اسے کسی اچھی اسامی کو پیش کرنا چاہتی ہے جب اس نے چڑڑے سے لڑائی کی میں خاموش یہ کہا تا کہ میں اس روز ہیوان بن گیا تھا لانت ہو مجھ پر تین مہینے کے بعد مجھے ایک ضروری کام سے پونے جانا پڑا سیدھا 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 کوٹیج پہنچا چڑڑا موجود نہیں تھا غریب نواز سے اس وقت ملاقات ہوئی جب وہ گراج سے باہر نکل کر شیری کے خرد سال بچے کو پیار کر رہا تھا وہ بڑے تپاک سے ملا تھوڑی دیر کے بعد رنجیت کمار آ گیا کچھوے کی چال چلتا اور خاموش بیٹھ گیا میں اگر اس سے کچھ پوچھتا تو بڑے احتسار سے جواب دیتا اس سے باتوں باتوں میں معلوم موہ کی چڑھا اس رات کے بعد ممی کے پاس نہیں گیا اور نہ وہ کبھی یہاں آئی ہے فیلس کو اس نے دوسرے روز ہی اپنے ماں باپ کے پاس بجوا دیا تھا وہ اس ہجڑے نمہ لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ کر آئی ہوئی تھی رنجیت کمار کو یقین تھا کہ اگر وہ کچھ دن اور پونے میں رہتی تو وہ ضرور اسے لے اڑتا گریب نماز کو ایسا کوئی غم نہیں تھا اسے صرف یہ افسوس تھا کہ وہ چلی گئی چڑے کے مطالق یہ پتہ چلا کہ دو تین روز سے اس کی طبیعت ناساز ہیں وہ خار رہتا ہے مگر وہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیتا سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے غریب نماز نے جب مجھے یہ باتیں بتانا شروع کی تو رنجیت کمار اٹھ کر چلا گیا میں نے سلاخ والی کھڑکی سے دیکھا اس کا رخ گراج کی طرف تھا میں غریب نماز سے گراج والی شیرے کے مطالق کچھ پوچھنے کے لیے خود کو تیار ہی کر رہا تھا کہ ون کترے سخت گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس سے معلوم ہوا کہ چڑے کو سخت بخار ہے وہ اسے تانگے میں یہاں لارہا تھا کہ راستے میں بےہوش ہو گیا اور میں وہاں غریب نماز بہر دوڑے تانگے والے نے بےہوش چڑے کو سنبھالا ہوا تھا جب سب نے مل کر اسے اٹھایا اور کمرے میں پہنچا کر بستر پر لٹا دیا میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا واقعی بہت تیز بخار تھا ایک سو چھے ڈگری سے کتان کم نہ ہوگا میں نے ایک سو چھے ڈگری سے کتان جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ممی جو ہاپ رہی تھی اندر داخل ہوتے ہی اس نے چڑھے کی طرف دیکھا اور قریب قریب چیز کر پوچھا کیا ہوا میرے بیٹے کو ون قطرے نے جب اسے بٹھایا بتایا کہ چڑھا کئی دن سے بیمار تھی تو ممی نے بڑے رنج اور غصے کے ساتھ کہا تم کیسے لوگ ہو مجھے اطلاع کیوں نہیں دی پھر اس غریب نواز مجھے اور ون قطرے کے مختلف ہدایت دی ایک کو چڑھے کے پاؤں سہلانے کی دوسرے کو برف لانے کی اور تیسرے کو پنکھا کرنے کی چڑھے کی حالت دیکھ کر اس کی اپنی حالت بہت غیر ہو گئی تھی لیکن اس نے تحمل سے کان دیا اور ڈاکٹر بلانے چڑھی گئی معلوم نہیں رنجیت کمار کو گراج میں کیسے پتا چلا ممی کے جانے کے بعد وہ جب اس نے استفسار کیا تو دن ون قطرے نے اس کے بے ہوش ہونے کا واقعہ بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ممی ڈاکٹر کے پاس گئی ہے یہ سن کر رنجیت کمار کا استراب کسی حد تک دور ہو گیا میں نے دیکھا کہ وہ تین بہت مطمئن تھے جیسے چڑے کی صحت کی ساری ذمہ داری ممی نے اپنے سر لے لی ہے اس کے ہدایت کے مطابق چڑے کے پاؤں سہلہا رہے تھے سہلائے جا رہے تھے سر پر برف کی پٹیاں رکھی جا رہی تھی جب ممی ڈاکٹر لے کر آئی تو وہ کسی قدر ہوش میں آ رہا تھا ڈاکٹر نے معاینے میں کافی دیر لگائی اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ چڑے کی زندگی خطرے میں ہے معاینے کے بعد ڈاکٹر نے ممی کو اشارہ کیا اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے میں نے سلاخوں والی کھڑکی میں سے دیکھا گراج کی ٹاٹ کا پردہ ہل رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ممی آئی غریب نواز ون قطرے اور رنجیت کمار نے سے اس نے فردن کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں چڑڑا آنکھیں کھول کر سن رہا تھا ممی کو اس نے حیرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا چند لمحات کے بعد شفقت کا مجسمہ تھی چڑے کے پتے ہوئے تپے ہوئے ماتھے پر ہاتھ پیر کر اس نے مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہ میرے بیٹے میرے غریب بیٹے چڑے کی آنکھوں میں آسو آگئے لیکن فورا نے اس کو جذب کرنے کی کوشش کی اور کہا نہیں تمہارا بیٹا اول درجہ اس کے سینے پر داگ دو ممی نے چڑے کے گال پر ہولے سے تماشا مارا فضول کی بکواس نہ کرو پھر وہ جستو چالا نرس کی طرح اٹھئے اور ہم سب کے مخاطب ہو کر کہا لڑکو چڑے بیمار ہے اور مجھے ہسپتال لے جانا ہے اسے سب سمجھ گئے غریب بات کچھ بھی نہیں ہسپتال میں آرام رہتا چڑہ بہت زدی تھا مگر نفسیاتی طور پر وہ اس وقت ممی کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا چڑہ ہسپتال میں داخل ہو گیا ممی نے مجھے بتایا کہ مرد بہت خطرناک ہے خود ممی بہت پریشان تھی لیکن اس کو امید تھی کہ بلا ٹل جائے گئے اور چڑہ بہت جل تندرست ہو جائے گئے علاج ہوتا رہا پرائیویٹ ہسپتال تھا ڈاکٹروں نے چڑے کا علاج بہت توجہ سے کیا مگر کئی پیچیدگیاں پیدا ہوئی اس سے جلد جگہ جگہ سے فٹنے لگی اور بخار بڑھتا گیا ڈاکٹروں نے بلاخت یہ رائے دی کہ اسے بمبئی لے جاؤ مگر ممی نہ مانی اس نے چڑھوی کو اسی حالت میں اٹھوا لیا اور اپنے گھر لے گئی میں نے زیادہ دیر پونے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا واپس بمبئی آیا تو میں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے کئی مرتبہ اس کا حال دریافت کیا میرا خیال تھا کہ وہ پلنگ کے حملے سے جان جانبر تھا ہو سکے گا مگر مجھے معلوم ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کی حالت سمل رہی ہے ایک مقدمے کہ سلسلے میں مجھے لاہور جانا پڑا وہاں سے پندرہ روز کے بعد لوٹا تو میری بیوی نے چڑھے کا ایک خط دیا جس میں لکھا تھا عظیم المرتبت ممی نے اسے ناخل بیٹے کو موت کے مو سے بچا دیا تھا چند جذبات کا ایک پورا سمندر تھا میں نے اپنی بیوی سے اس کا ذکر خلاف معمول بڑے جذبات انداز میں کیا تو اس نے متاثر ہو کر صرف اتنا کہا ایسی عورتیں عموماً خدمت گزار ہوا کرتی ہیں میں نے چڑھے کو دو تین خط لکھے جن کا جواب نہ آیا بعد میں معلوم ہوا کہ امی نے اس کو تبدیلی آبو ہوا کے خاطر اپنی ایک سہلی کے ہاں لونہ بھیجوا دیا تھا چڑھا وہ مشکل ایک مہینہ رہا اور اکتا کر چلا آیا جس روز پونے پہنچا اتفاق سے ہی میں وہی تھا پلنگ کے زبردست حملے کی باز وہ بہت کمزور ہو گیا تھا مگر اس سے کہ ہوگا پسند طبیعت اس طرح زوروں پر تھی اپنی بیماری کا اس نے اس انداز میں ذکر کیا جس طرح آدمی سائیکل کے معمولی حادثے کا ذکر کرتا ہے اب وہ جاوز ہو گیا تھا اپنے خطرناک علالت کے مطالق تفصیلی گفتگو اسے بیکار معلوم ہوتی تھی سائیدہ کارٹیج میں چڑھے کے غیر حاضری کے دوران میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیا سائیدہ کارٹیج کے فضہ مناسب وہ موضوع معلوم نہیں ہوتی تھی ان کی جگہ ایک بنگالی میزک ڈائریکٹر آ گیا تھا اس کے ساتھ لاہور سے بھاگا ہوا ایک لڑکا رام سنگ رہتا تھا سائیدہ کارٹیج والے سب اس سے کام لیتے تھے طبیعت کا بہت شریف اور خدمتگار گزار تھا چڑھے کے پاس اس وقت آیا تھا جب وہ ممی کے کہنے پر لون اولان جا رہا تھا اس نے غریب نواز اور رنجیت کمار سے کہہ دیا تھا کہ اسے سائیدہ کارٹیج میں رکھ لیا جائے سین کے کمرے میں چوکی جگہ خالی تھی اس لیے اس نے وہیں اپنا دیرہ جمع دیا تھا رنجیت کمار کو کمپنی کی نئی فلم میں ہیرو منتقب کر لیا تھا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر فلم کا کامیاب ہوا تو اسے کوئی دوسرا فلم ڈائریکٹر کرنے کا موقع دیا جائے گا چڑھے اپنی دو برس کی جمع شدہ تنخواہ میں سے ڈیڑھ ہزار روپے ایک مشت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اس نے رنجیت کمار سے کہا تھا میری جان اگر کچھ وصول کرنا ہے تو پلنگ میں مقتلع ہو جاؤ ہیرو اور ڈاکٹر بننے سے میرا تو خیال ہے کہ یہی بہتر ہے غریب نواز تازہ کا کپڑا اچھا اور قیمتی تھا شیری کہ خیر دو سال بچے کے پاس نے کھلونے تھے مجھے پونے میں پندرہ روز رہنا پڑا میرا پرانا فلم کا ساتھی اب نئے فلم کی ہیروین کی محبت میں گرفتار ہونے کی کوشت مصروف تھا مگر درتا تھا کیونکہ یہ ہیروین پنجابی تھی اور اس کا خاون بڑی بڑی موچھوں والا ہٹا کٹا مستندہ تھا چڑے نے اس کو حوصلہ دیا تھا کچھ پروانہ کرو اس سالے کی جس پنجابی ایکٹرس کا خاون بڑی بڑی موچھوں والا پہلوان ہو وہ عشق کے میدان میں ضرور چاروں شانے چھت گرا کرتا ہے بس اتنا کرو کی سو روپے فیغالی کے حساب سے پنجابی کے دس بیس بڑی ہیوی ویٹ قسم کی گانیا سیکھ لو یہ تمہاری خاص مشکلوں میں بہت کام آیا کریں گے ہریش ایک بوتل فیغالی کے حساب سے پوچھ گانیا پنجاب کے مخصوص لبو لہجے میں یاد کرا چکا ہے مگر ابھی تک اسے اپنے عشق کے راستے میں کوئی ایسے خاص مشکل در اوپیش نہیں آئی تھی جو وہ ان کے تاثیر کا امتحان لے سکتا ممی کے گھر حضب معمول محفلیں جمتی تھی پولی ڈولی کٹی علمیات حیلم وغیرہ سب آتی تھی ون کترے بدستور تھیلما کو کتھا کلی اور ٹانڈیو ناچ کی تاتھائی اور دھانی ناکت کے ون تو تھری بنا بنا بتانا تھا اور وہ اسے سیکھنے کی پرخلوس کوشش کرتی تھی غریب نواز حضب توفیق کر دے رہا تھا اور رنجیت کمار جس کو کمپنی کے نئے فلم میں ہیرو کا چانس مل رہا تھا ان میں سے کسی ایک کو باہر خلی ہوا میں لیے جاتا تھا چڈے کے ننگے ننگے ملرز سن کر اسے اسی طرح کہہ برپا ہوتے تھے ایک صرف وہ نہیں تھی جس کے بالوں کے رنگ کے لیے صحیح تشبیح ڈونڈنے میں چڈے نے کافی وقت صرف کیا تھا مگر ان محفلوں میں چڈے کی نگاہیں اسے ڈونڈتی نہیں تھی پھر بھی کبھی کبھی جب چڈے کی نظریں ممی کی نظروں سے ٹکرا کر چھوک جاتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ اس کو اپنی رات کی دیوانگی کا افسوس ہے ایسا افسوس جس کی یاد سے اس کو تقریف ہوتی ہے چنانچہ چوتھے پیک کے بعد کسی وقت اس قسم کا جملہ اس کے زبان سے بے اختیار نکل جاتا چڈہ یو آر ای ڈیمی بروٹ یہ سن کر ممی زیر لب مسکرہ دیتی تھی جیسے وہ اس مسکرہت کی شیری میں لپیٹ لپیٹ کر یہ کہہ رہی ہے دن قطرے سے بدستور اس کی چینک چلتی تھی سرور میں آ کر جب بھی وہ اپنے باپ کی تعریف میں یا اپنی بیوی کے خوبصورتی کے مطالق کچھ کہنے لگتا ہے تو وہ اس کی بات بہت بڑے گنڈا سے کارٹ ڈالتا ہے وہ گریب چپ ہو جاتا اور اپنا میٹری کوالیشن سارٹیفکٹ تہہ کر کے جیب میں ڈال لیتا ہے ممی وہی ممی تھی پولی کی ممی ڈولی کی ممی چڑے کی ممی رنجیت کمار کی ممی سوڑے کی بوتلوں غز کی چیزوں اور محفل جمانے کے دو سازو سامان کے انتظام میں وہ اپنی شفقت انہماق سے حصہ لیتی تھی اس کے چہرے کا میک اپ ویسا ہی واہیات ہوتا تھا اس کے کپڑے اسی طرح شوخ شنگ تھے گازے اور سرکی کے تہوں سے اس کی جھنیاں اسی طرح جھانکتی تھی مگر اب مجھے یہ مقدس دکھائی دیتی تھی اتنے مقدس کی پلیگ کے کیڑے ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے ڈر کر سمٹ کر وہ دوڑ گئے چڑھے کے جسم میں بھی نکل بھاگے تھے ان پر ان جھرنیوں کا سایہ تھا ان مقدس جھرنیوں کا جو ہر وقت نہایت واہیت رنگوں سے لتھڑی رہتی تھی ون کترے کی خوبصورت بیوی جب استقاق ہوا تھا تو ممی ہی بروقت انداد سے ان کی جان بچی تھی تھیلما جب ہندوستانی رقص سیکھنے کے شوق میں ماروار کے ایک کتھک کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور اس سودے میں ایک روز جب اس کو اچارک معلوم ہوا تھا کہ اس نے ایک مریض خرید لیا تو ممی نے اس کو بہت ڈانٹا تھا اور اس کو جہنم سپد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے کتا کرنے کا تہہ کر لیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ حل کرنے کے سنسلے میں پانچ سو روپے کا انام ملا تھا تو اس نے مجبور کیا تھا کہ وہ کم از کم اس کے آدھے روپے غریب نماز کو دے دے کیونکہ اس غریب کا حد تنگ ہے اس نے کٹی سے کہا تھا تم اس وقت اسے دے دو بعد میں لیتی رہنا اور مجھ سے بچہ کیوں نہیں ہوا رنجیت کمار نے رغبت کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے نمائش پسند طبیعت اس کو اچھی نہیں لگتی ہے میرے سامنے اس کا اظہار ایک دو مرتبہ لفظوں میں بھی کر چکی تھی میزک ڈائریکٹر سین سے وہ نفرت کرتی تھی چڈہ اس سے کو اپنے ساتھ لاتا تو وہ اس سے کہتی تھی اسے زلیل آدمی کو یہاں مت لائے کرو چڈہ اس سے وجہ پوچھتا تو وہ بڑی سنجید کی سے یہ جواب دیتی کہ مجھے یہ آدمی اوپر سمعلوم ہوتا ہے فٹ نہیں بیٹھتا میری نظروں میں یہ سن کر چڈہ ہنس دیتا ممی کے گھر کے محفلوں کی پرخلص گرمی لیے میں واپس بمبئی چلا گیا ان محفلوں میں رندی تھی بلا نوشی تھی جنسیاتی رنگ تھا مگر کوئی الجھاؤ نہیں تھا ہر چیز حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح قابل فہم تھی اس طرح اگری ہوئی بظاہر اس طرح گڑھ بینڈی اور دیکھنے والے کو گومگو کی حالت میں ڈالنے والی مگر اصل میں بڑی صحیح باسدیقہ اور اپنی جگہ پر قائم ہے دوسرے روز صبح کے اکباروں میں یہ پڑھا کی صحیح سعیدہ کوٹیج میں بنگالی میوزک ڈاریکٹر سین مارا گیا ہے اسے کو قتل کرنے والا کوئی رام سنگھ ہے جس کی عمر چودہ پندرہ برس کے قریب بتائی جاتی ہے میں نے ٹیلی فون کیا مگر کوئی نہ مل سکا ایک ہفتے کے بعد چڑھے کا خط آیا میں نے حادثہ قتل کی پوری تفصیل کی رات کو جب سوئے تھے کہ چڑھے کی پلنگ پر اچانک کوئی گیرا وہ ہڑ بڑھا کر اٹھا روشنی کی تو دیکھا کہ سین ہے خون میں لطفت چڑھا اچھی طرح اپنے ہوش و حواز سمال نے بھی نہ پایا تھا کہ دروازے میں رام سنگھ نمودار ہوا اس کے ہاتھ میں چھوڑی پر لٹھایا اور اس سے زخموں کے مطالق کچھ پوچھ نہیں والا تھا کہ اس نے آخر اس کی دیا ٹھنڈا ہو گیا رام سنگھ غریب نماز اور رنجیت کمار کی گرفت میں تھا مگر وہ دونوں کام پر رہے تھے سین مر گیا تو رام سنگھ نے چڑھے سے پوچھا بھاپا جی مر گیا چڑھے نے اس بات میں جواب دیا کہ تو رام سنگھ نے رنجیت کمار اور غریب نماز سے پوچھا مجھے چھوڑ دیجئے میں بھاگوں گا نہیں چڑھے کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے اس نے فوراں نوکر بھیج کر ممی کو بلائیا ممی آئی تو سب مطمئن ہو گئے کہ معاملہ سلج جائے گا اس نے رام سنگھ کو آزاد کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اسے بعد اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئی جہاں اسے کبیان درج کرا دیا گیا اسے کے بعد چڑھا اور اس کے ساتھی کئی دن تک سخت پریشان رہے پولیس کی پونچ گش پھر عدالت میں مقدمے کی پیروی ممی اس دوران میں بہت دور دھوب کرتی رہی چڑھا کو یقین تھا کہ رام سنگھ بری ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا ماں تحت عدالت ہی نے اسے سب بری کر دیا عدالت میں اس کا وہی بیان تھا جو اس نے تھانے میں دیا سنگھ بنا دینے کا لالج دیا تھا اس کو خود بھی موسیقی سے بڑا لگاؤ تھا اور سین بہت اچھا گانے والا تھا وہ اس چکر میں آگر اس کے شہوانی خواہشات کو پوری کرتا تھا مگر اس کو اس سخت نفرت تھی اس کا دل بار بار اسے لانت ملامت کرتا بیان دیا وہ موجود تھی آنکھوں آنکھوں میں وہ رام سنگھ کو دلاسہ دیتی رہی کہ گھبراؤ نہیں جو سچ ہے کہ دو سچ ہے کہ فتح ہمیشہ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے کھون کیا مگر ایک نجیس چیز کا ایک خباست خباست کا ایک گھر فطری سودے کا رام سنگھ نے بڑی سادگی بڑے بھولپن اور بڑے معصومانہ انداز میں سارے واقعات بیان کیا مجسٹریٹ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رام سنگھ کو بری کر دیا چڈے نے کہا کہ اس چھوٹے زمانے میں یہ صداقت کی حیرت انگیز فتح ہے اس میں مصروفیت کے باس اس میں شریک نہ ہو سکا برادرز شکیل اور اکیل دونوں سعیدہ کوٹیج میں واپس آگئے باہر کے فضہ بھی ان کی ساتھی فلم کمپنی کے تاسیس و تعمیر کے لیے راست نہ آئی تھی اب وہ پھر اپنی پرانی فلم کمپنی میں اس اسسسٹنٹ ہو گئے ان دونوں کے پاس اس سرمایے میں سے چند سو باقی بچے ہوئے تھے جو انہوں نے اپنی فلم کمپنی کے بنیادوں کے لیے فرام کیا تھا چڈے کے مشورے پر انہوں نے یہ سب روپیہ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے دے دیا چڈے نے اس سے کہا تھا اب میں چار پیک پی کر رد بیوی کا ذکر کیا غریب نواز نے نکٹی کی فوری ضروریات کے پیش نظر اس کو دو سو روپے کرز دیا اور رنجیت کمار سے اس نے کہا تھا تم ان بیچاری لڑکیوں کو یوں ہی جھانسے نہ دیا کرو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیت صاف ہو مگر لینے کے معاملے میں ان کی نیت اتنی صاف نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو ممی نے اس جلسے میں رام سنگھ کو بہت پیار کیا اور سب کو یہ مشورہ دیا کہ اسے بھر واپس جانے کے لئے کہا جا چنانچہ وہی فیصلہ ہوا اور دوسرے لن غریب نواز نے اس کے ٹکٹ کا بندوبشت کر دیا شیری نے سفر کے لئے اس کو کھانا پکا کر دیا اسٹیشن پر اس کو چھوڑنے گئے ٹرین چلی تو وہ دیر تک ہاتھ ہلاتے رہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے اس جلسے کتنس روز بعد معلوم ہی جب مجھے ایک ضروری کام سے پونے جانا پڑا سعیدہ کارٹیج میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایسا پڑا ہو ہے جس کی شکل صورت ہزار ہزار کافلوں کے ٹھہرنے سے تبدیل نہیں ہوتی ہے وہ کچھ ایسی جگہ تھی جو اپنی خلا خود ہی کرد دیتی تھی میں جس روز وہاں پہنچا شیری نے بٹ جا رہی تھی شیری کے گھر ایک لڑکا ہوا تھا ون کترے کے ہاتھوں میں گلیس گلیس کو کا ڈبا تھا ان دونوں یہ بڑی مشکل سے دستیاب ہوا تھا اس نے اپنے بچے کے لئے کہیں سے دو پیدا کیے تھے ان میں سے ایک وہ شیری کے نواز زائدہ لڑکے کے لئے لے آیا تھا چڑے نے آخری دو لڑو اس کے موں میں تھونسے اور کہا تو یہ گلیس کو کا ڈبا لے آیا ہے بڑا کمال کیا ہے اپنے سالی باپ اور اپنی سالی بیوی کو دیکھنا ہرگز کوئی بات بولتی ہے میری بیوی بڑی ہینڈسم ہے چڑے نے اس قدر بے تہاشا کہا لگایا کہ ون کترے کو اور کچھ کہنے کا موقع نہ ملا اس کے بعد چڑہ غریب نواز اور رنجیت کمار مجھ سے متوجہ ہوئے اور اس کہانی کی باتیں شروع ہو گئی جو میں اپنے پرانے فلموں کے ساتھی کے ذریعے سے وہاں کے ایک پروڈیوسر کے لئے لکھ رہا تھا پھر کچھ دیر شیرے کے نواز زائدہ لڑکے کا نام مقرر ہوتا رہا ہے سیکڑوں نام پیش ہوئے مگر چڑے کو پسند نہ آئے آخر میں نے کہا کہ جائے پیدائش یعنی سائیدہ کی چڑھا غریب نواز اور رنجیت کمار تینوں کی طبیعت کسی قدر بجھی بجھی سی ہے میں نے سوچا شاید یہ خضا کا موسم کی وجہ ہے جب آدمی خود تھکاوٹ محسوس کرتا ہے شیرین کا نیا بچہ بھی اس حفیف ازمحال کباس ہو سکتا ہے لیکن یہ شبہ استدلال پر تھے میں پروبھات نگر میں اپنے پرانے فلموں کے ساتھی کے گھر میں کہانی لکھتا رہا یہ مصروفیت پورے ساتھ دن جاری رہی مجھے بار بار خیال آتا تھا کہ اس دوران میں چڑھے خلل اندازی کیوں نہیں کی ون قطرے بھی کہیں غائب تھی رنجیت کمار نے میرے کوئی اتنے مراسم نہیں تھے کہ وہ میرے پاس اتنی دور آتا غریب نواز کے مطالق میں نے سوچا تھا کہ شاید حیدر آباد چلا گیا ہو اور میرا پرانا فلموں کا ساتھی اپنے نئے فلم کی ہیرائن سے اس کے گھر میں اس کی بڑی بڑی موچھوں والے خواند کے کا اشارہ میری کہانی کی طرف تھا اس کے معاوضے کی دوسرے قسط میں نے دو روز ہوئے وصول کی تھی ہاں دوسرا ہزار پرسو لیا ہے کہاں ہے یہ کہتا چڈہ میرا کوٹ کی طرف بڑھا چڈہ نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا سو سو کے چار نوٹ نکالے اور مجھ سے کہا آج شام کو ممی کے ہاں پہنچ جانا ایک پارٹی ہے میں اس پارٹی کے مطالق اس سے کچھ دریافت تھی کرنے والا تھا کہ وہ چلا گیا وہ افسردگی جو میں پندرہ روز پہلے اس میں محسوس کی تھی بدستور موجود تھی وہ کچھ مسترب بھی تھا میں نے اس کے مطالق کچھ سوچ نہ چاہ مگر دماغ مائل نہ ہوا کہانی کے دلچس باپ کا منظر نامہ اس میں بری طرح فضاء تھا اپنے پرانے فلموں کے ساتھی کی بیوی سے اپنے بیوی کی باتیں کر کے شام کو ساڑھے پانچ بجے کے قریب میں وہاں سے روانہ ہو کر سات بجے سعیدہ کوٹیج پہنچا گراج کے باہر الگنی پر گیلے گیلے پوتڑے لٹک رہے تھے اور نل کے پاس شیری کے بڑے لڑکے کے ساتھ کھیل رہے تھے گراج کی ٹاٹ پر پردہ ہٹا ہوا تھا اور شیری اس سے غالباً ممی کی باتیں کر رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ چک ہو گئے میں نے چڑھے کے مطالق پوچھا تو عقیل نے کہا کہ وہ ممی کے گھر مل جائے گا میں وہاں پہنچا تو ایک شور برپا تھا سب ناچ رہے تھے غریب نواز پوری کے ساتھ رنجیت کمار کٹی اور علمہ کے ساتھ اور ون کترے تھیلما کے ساتھ اور اس کو کتھا کلی کے مدرے بتا رہا تھا چڑھا ممی کو گود میں اٹھائے ادھر ادھر کود رہا تھا سب نشے میں تھے ایک دفان مچا ہوا تھا میں اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے چڑھے نے نعرہ لگا اس کے بعد دیشی اور بیدیشی آوازوں کا ایک گولہ سا فٹا جس کے گونج دیر تک کانوں میں سر سر آتی رہی ممی بڑے تپاک سے ملی ایسے تپاک سے جو بے تکلفی کے حد تک بڑھا ہوا تھا میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے کہا کس می ڈیر لیکن اس نے خودی میرا ایک گال چوم لیا اور گھسیٹ کر ناچنے والوں کی جھرمت میں لے گئی چڑھا ایک دم پکارا بند کرو اب شراب کا دور چلے گا پھر اس نے نوکر کو آواز دی اسکوٹ لینڈ کے شہزادے وسکی کی نئی بوتل لاؤ اسکوٹ لینڈ کا شہزادہ نئی بوتل لے آیا نشے میں دھت تھا بوتل کھولنے لگا تو ہاتھ سے گری اور چکنچور ہو گئی ممی نے اس کو ڈاٹنا چاہا تو چڑھے نے روک دیا اور کہا ایک بوتل ٹوٹی ہے جانے تو یہاں دل ٹوٹے ہوئے ہیں محفل ایک دم سونی ہوگی لیکن فورا چڑھے نے اس لمحاتی افسردگی کو اپنے کیکوہوں سے درہم برہم کر دیا نئی بوتل آئی ہر گلاس میں گرانڈیل پیک ڈالا گیا چڑھے نے بیرک تقریر شروع کر دی لیڈیز اینڈ جنٹلمن آپ سب جہنم میں جائیں منٹو ہمارے درمیان موجود ہیں بزم بزم خود بہت بڑا افسانہ نگار بنتا ہے انسانی نفسیات کی وہ کیا کہتے ہیں امیق ترین گہرائیوں میں اتر جاتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ بکواس ہے کوئن میں اترنے والے کوئن میں اترنے والے اس سے ادھر ادھر دیکھا افسوس کہ یہاں کوئی حس حسطور نہیں ہین جس سے دس برس پیچھے ملاقات ہوئی وہ کہے گا پرسوں آج سے ملاقات ملا تھا لانت ہو اس کے نظام حیدر آباد پر جس کے پاس کئی لاکھ ٹن سونا ہے کروڑہ جوار ہاتھ ہیں لیکن ایک ممی نہیں ہاں وہ کوئے میں اترنے والے میں نے کیا کہا تھا کہ سب بکواس ہے پنجابی میں جنہیں ٹوبہ کہتے ہیں وہ گوتا لگانے والے وہ اس کے مقابلے میں انسانی نفسیات کو بدر جہا بہتر سمجھتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں اس سب سے زیادہ بعد کا نعرہ لگایا چڑھا چیخہ یہ سب سازس ہے اس منٹو کی سازس ہے وانا میں نے ہر ہٹلر کی طرح تم لوگوں کو مرداباد کے نعرے کا اشارہ کیا تھا تم سب مرداباد لیکن پہلے میں وہ جذباتی ہو گیا میں جس سے نے اس رات اس سانپ کی پیٹ خپروں ایسے رنگ والے بالوں کی ایک لڑکی کے لیے اپنی ممی کو ناراض کر دیا میں خود کو معلوم کہا کارڈون جو آن سمجھتا تھا لیکن اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا مجھے اپنی جوانی ایک ہی بوسے میں اس سے پلیٹنم بلونڈ کے کمار پنی کا سارا ارک میں اپنے موٹے خوٹے میں چوس سکتا تھا لیکن یہ ایک نامناسب حرکت تھی وہ کم عمر تھی اتنی کم عمر اتنی کمزور اتنی کرکٹرلس اتنی کرکٹرلس اتنی اس میں میری صرف سوالیاں نظروں سے دیکھا بتاؤ یار اسے اردو فارسی یار بھی میں کہیں گے کرکٹرلس لیڈیز اینڈ جنٹلمن وہ اتنی چھوٹی اتنی کمزور اور اتنی لاکردار تھی کہ اس رات گناہ میں شریک ہو کر یا تو وہ ساری عمر پشتاتی رہتی یا اسے کتان بھول جاتی ان چند گھڑیوں کی لذت کی یاد کہ سہارے جینے کا صلیقہ اس کو کتائی طور پر نہ آتا مجھے اس کا دکھ ہوتا اچھا ہوا کہ ممی نے اس وقت میرا ہکہ پانی بند کر دیا میں اپنی بقواز بند کرتا ہوں میں اصل میں ایک بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر مجھ سے کچھ بولا نہیں جاتا میں ایک پیک اور پیتا ہوں اس نے ایک پیک اور پیا تقریر کے دوران میں سب خاموش تھے اس کے بعد بھی خاموش رہے ممی نہ معلوم کیا سوچ رہی تھی غازے اور سرکھی کے تہوں کے نیچے اس کے جھریاں بھی ایسا دکھائی دیتا تھا کہ غور فکر میں ڈوبی ہوئی ہے بولنے کی بات جیسے چڑھا خالی سا ہو گیا تھا جیسے کوئی چیز کھونے کے لیے ایسا کھونہ ڈھون مار رہی اس کا کہہ کھوکلا رہا دین قطرے نے تھیلیمہ کو اٹھا کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اپنے باپ کی تعریف شروع کر دی وہ بڑا اگنی آدمی تھا ایسا ہارمونیم بجاتا تھا کہ لوگ دم بخود ہو جاتے تھے پھر اس نے اپنی بیوی کی خوبصورتی کا ذکر گیا اور بتایا کہ بچپن ہی سے اس کے باپ نے یہ لڑکی چن کر اس سے بیعہ کر دی تھی بنگالی میزک ڈائریکٹر سین کے بات نکلی اور اس نے کہا مسٹر منٹو وہ اگدم ہلکٹ آدمی تھا کہتا تھا میں خان صاحب عبدالقریم خان کا شاگرد ہوں جھوٹ بلکل جھوٹ وہ تو بنگال کے کسی بھڑوے کا شاگرد تھا گھڑی نے دو بجائے چڈے نے جڑم بند کیا کٹی کو دکھاوے کر ایک طرف گرائیا اور بڑھ کر ان کترے گدو ایسے سر پر دھپکا مارا مار کر کہا بھکواز بند کر بے اٹھ اور کچھ گا لیکن خبردار اگر تو نے کوئی پکا رکھ گیا جن کترے نے فوراں گانا شروع کر دیا آواز اچھی نہ تھی مرکیوں کی نوک پلک واضح طور پر اس کے گلے سے نہیں نکلتی تھی لیکن جو کچھ گاتا تھا پورے ہٹا لیتے تھے غریب نواز اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے چڑے نے زور کا بلند کیا اور کہا ہیدر آباد والوں کی آنکھوں کا مسانہ بہت کمزور تھا موقع بے موقع ٹپکنے لگتا ہے غریب نواز نے اپنے آنسو پوچھے اور علماء علماء کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا دن کترے نے گرامو فون کے طوے پر ریکارڈ رکھ کر سوئی لگا دی گھسی ہوئی ٹیون بچنے لگی چڑے نے ممی کو پھر گود میں اٹھا لیا اور کود کود کر شور مچانے لگا اس کا گلہ بیٹھ گیا تھا اس سے میرا سنو کی طرح جو شادی بیعہ کے موقع پر اچھے سروں میں گا گا کر اپنی آواز کناس مار لیتی ہیں اس اچھل کود اور چیخم دھار میں چار بچ گئے ممی ایک دم خاموش ہو گئی پھر اس نے چڑے سے مخاطب ہو کر کہ بس اب ختم کر اب ختم چڑے نے بوتل سے مو لگایا اسے خیالی کر کے ایک طرف فین دیا اور اس سے کہا چلو منٹو چلیں میں نے اٹھ کر ممی سے اجازت لینی چاہیے کہ چڑے نے اسے اپنی طرف کھیچ لیا آج کوئی الویدہ نہیں کہے گا ہم دونوں باہر نکل رہے تھے کہ میں نے ون نزدیک تھا راستے میں چڑے نے کوئی بات نہ کی سوچ سونے سے پہلے میں نے اس حجیب غریب پارٹی کے مطالق استفسار کرنا چاہا تو اس نے کہا مجھے سخت نید آ رہی ہے اور بستر پر لیٹ گیا صبح اٹھ کر میں نے مسل خانے میں گیا باہر نکلا تو دیکھا کہ غریب نواز گراج کی ٹارٹ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہے مجھے دیکھ کر وہ آسو پوچھتا وہاں سے ہڑ گیا اور میں پاس جا کر اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا ممی چلی گئی کہا معلوم نہیں یہ کہہ گریب نواز نے سڑک کر رکھ کیا چڑڑہ بستر پر لیٹا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا میں نے اس سے ممی کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکرہ کر کہا چلی گئی صبح کی گاڑی سے اسے رمپونا چھوڑنا تھا میں نے پوچھا کیوں چڑھا کے لہجے میں تلخی آگئی حکومت کو اس کی آدائیں پسند نہیں تھی اس کی وضا قطع پسند نہیں تھی اس کے گھر کی محفلے اس کی نظر میں قابل اعتراض تھی اس لیے کہ پولیس اس کی شفقت اور محبت بطور پر پرغیال وہ اسے مال کہہ کر ایک دلالہ کا کام لینا چاہتے تھے ایک عرصے سے اس کا ایک کیس زیر تفشیز تھا آخر حکومت پولیس کی تحقیقات سے مطمئن ہو گئی اور اس کوتڑی پار کر دیا شہر بدر کر دیا اور اگر کہبہ تھی دلالہ تھی اس کا وجود سوسائیٹی کے لیے محلق تھا اور اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے پونے کے گلازت سے یہ کیوں کہا گیا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور جہاں چاہو دھیر ہو سکتی ہے چڑے نے بڑے زور کا کہہ لگا اور تھوڑی دیر خاموش رہ پھر اس نے بڑے جذبات بڑے لہجے میں کہا مجھے افسوس ہے منٹو کہ اس گلازت چلی گئی ہے مجھے ایسے نوجوانوں میں ایسی نجیس اور غلط ترنگے وہاں بھی پیدا ہوں گی جہاں وہ اپنا بنائے گی میں اپنی ممی اس کے سپورٹ کرتا ہوں زندہ باد ممی زندہ باد چلو غریب نواز کو ڈھونڈے رو رو کر اس نے اپنی جان حلقان کر لی ہوگی ان حیدر آبادیوں کی آنکھوں کا مسانہ بہت کمزور ہوتا ہے وقت بے وقت تپکنے لگتا ہے میں نے دیکھا چڑھے کی آنکھوں میں آنسو اس طرح تیر رہے تھے جس طرح مقتولوں کی لاشیں تو یہ افسانہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا ملتے نیکسٹ افسانے کے ساتھ اللہ حافظ